اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم جو نوولٹ پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے ہوا کو آوارہ کہنے والو اور اس کی مصنفہ ہے محمونہ خرشید علی محمونہ خرشید علی کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ بہت اچھا لکھتی ہیں بہت میچیور رائٹنگ سٹائل ہے ان کا اور ان کے جو بھی نوولز ہیں وہ اوریڈی یوٹیوب پہ کسی نہ کسی چینل نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور لوگوں نے ان کو بہت پسند کی ہے تو میرا تو پہلا تو یہ ایک تارگٹ تھا کہ میں بھی تھوڑے سے ویوز تھوڑے سے سبسکرائبرز چورا لوں کیونکہ یہ نوول پہلے کا یوٹیوب پہ نہیں تھا لیکن جب میں نے یہ نوول پڑھانا یار سچی میں بہت اچھا نوول ہے یہ ایک نوول ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں نئی نئی شادی ہوتی ہے جب بلکل ایک الگ ماحول کی لڑکی ہے اور لڑکا بلکل ہی الگ ماحول کے لڑکی بہت ایڈوکیٹڈ ہے اور بہت اچھے ماحول میں رہی ہے لڑکا دہاتی ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت بتمیز ہے تو ان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ ایک دوسری کو سمجھ ہی نہیں پاتے بس اپنے اپنی قسمت کرونا روتے رہتے ہیں لیکن آخر میں سمجھ آ بھی جاتی ہے تو یہ ایک آپ کو سبق بھی سکھائے گا کیسے زندگی کو سمجھا جاتا ہے کیسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے نوول کا آغاز کرتے ہیں بہت جذباتی ہے جو موں میں آتے کہہ دیتی ہے اللہ کرے سنبھل جائے کون سنتا ہے اتنی سب لار چونجلے ماں باپ تک ہی ہوتے ہیں آفے کرنا کرے اماں یمنا میری بیٹی ہے بڑی سمجھداری سے نباہ کرے گی آخر سرئیہ سمیہ آئمہ اور امیسہ بھی تو اس کی بڑی بہنیں ہیں کبھی کسی کے سسرال سے شکایت آئی ہے جو اس کے بارے میں آپ فکر مند ہو رہی ہیں برا نہ مان نہ بہو جیسے تربیت تم نے سرئیہ اور سمیہ کی کی تھی ویسی آئمہ اور امیسہ کی نہیں کی اور یمنا کی باری میں تو تم نے حد ہی کر دی اتنی ازادی دے کر لڑکوں کی طرح پالے آفتاب اور تم نے اس کی ناز برداریوں میں کوئی قصر ہی نہیں چھوڑ رکھی اور حد تو یہ کر دی کہ اسے پڑھا لکھا کر اپلاتون بنا دیا اممہ پڑھنے لکھنے سے آدمی انسان بنت ہے ہاں ہاں یہ تو وقت ہی بتائے گا واقعی چار کی بات ایک طرف اور اس کی ایک طرف آفتاب حمدانی اخبار پڑھ رہے تھے ماں کی بات پہ تھوڑا سا مسکرا دیئے واقعی سچ ہے اممہ میں نے یمنا کو بہت لارڈ سے پال لے مجھے اپنی بیٹیاں بیٹوں سے بھی پیاری ہیں پہ ادھر پہ چار بیٹیاں ہونے کے بعد پانچویں بار سائرہ کو اور مجھے پکا یقین تھا کہ اب کی بار ہمارے یہاں بیٹا ہی ہوگا مگر باقی سب کی طرح یمنا کی آمد ہمارے لئے بلکل غیر متوقع اور ناقابل یقین تھی سائرہ قدرت سے شاکی تو تھی ہی اس نے پانچویں بیٹی کو بھی قبول نہیں کیا تھا اس میں یمنا کا کیا قصور تھا میں نے اسے اپنے بازوں میں لے کر یہی سوچا تھا اگر ہماری قسمت میں بیٹا نہیں تو کیا ہوا میں اسے بیٹوں کی طرح پالوں گا لوگ کہتے تھے آفتاب حمدانی کے بیٹے نہیں ہیں اس کا نام نہیں چل سکتا اور آپ نے کتنا چاہا تھا اممہ کہ میری دوسری شادی کر دیں شاید اسی سے وارث ہو جائیں لیکن اب آپ کی بات پر کیا کہا کرتے تھے بیٹا یا بیٹی کا ہونا اس میں عورت کا ملدخل نہیں ہے یہ تو مرد کی صلاحیت ہے یہ قدرت کا نظام ہے اس میں جب عورت کا قصور نہیں تو پھر اسے سوکن جیسی سزا کیوں دی جائے میرے دل سے کوئی پوچھے مجھے اپنی پانچوں بیٹیاں کتنی عزیز ہیں اور یمنہ کے بعد تو بیٹی کی خواہش بھی ختم ہو گئی یمنہ واقعی دلیر اور حوصلے والی لڑکی ہے بلکل بیٹوں جیسی بیٹی میں اسے بہت مطمئن ہوں وہ مسکراتے ہو یہ بولے اے ہے دلیر کیا اسے جہاد پہ بھیجنے جو اس کی شجاعت پہ فخر کر رہے ہو اے رے بیٹیوں کا تو دھیمہ پن اور دب کر رہنا ہی فخر ہوتا ہے اما باندھ آنٹے ٹولنے لگیں سائرہ خاموشی سے ساس کے پہلو سے اٹھ گئیں ڈھائی بج رہے ہیں رات کے آپ بھی ارام کر لیجئے کئی روز کی مسلسل تھکن ہے ایسا نہ ہو کہ بیماری پڑ جائیں وہ شگفتگی سے کہتیوے کمرے سے نکل گئیں رشیدہ بیگم نے تیکھے جتون سے بہو کی طرف دیکھا جوٹ کر جا چکی تھی پھر بیٹی کی طرف دیکھ کر بولیں بڑا گھمٹ ہے تمہاری بیبی کو اپنے سلیکے اور تربیت کا رشتہ داری کرتے ہوئی رشتہ دار بھی دیکھ لیتے نہ گوڑے دہاتی افتاب حمدانی کی دل میں تیر سا پیوست ہو گیا آنکھیں نادیدہ زخم سے سلگنے لگیں انہوں نے ایک گہری اور سرد آبھرتی ہوئے سوچا بیٹیاں کب بری لگتی ہیں اگرچہ ان کے نصیب اچھے ہوں ایک جہی تو موڑ ہوتا ہے جہاں آ کر ماں باپ کا فلسفہ اور نظریہ سب ناکام ہو جاتا ہے اور تقدیر کو ماننا پڑتا ہے چھ سال سے بوا سلیمہ یمنہ کو مانگ رہی تھی نیت تو کیا ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہاں میری یمنہ اور کہاں ان کا سٹیٹس لیکن کیا ہوا وہی جو رب نے چاہا خورم بن ریاض سے ہی اس کا جوڑ ملا تھا بہت کوشش کی اگر اس کے نصیب میں کچھ اور ہوتا تو ضرور ملتا تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں سے مخاطب ہوئے اممہ انہوں نے شہر میں گھر لے لیا ہے گھر بدلنے سے دماغ نہیں بدلتے افتاب حمدانی مسکراتے بھی اٹھ گئے اممہ قائل ہونے والی نہیں تھی اممہ کے سسراری اشتدار جو تھے انہیں تو مخالفت ہی کرنا تھی اچھا اممہ سو جا یہ رات بہت ہو گئی ہے اگلی رات بھی جاگنے نجانے کا ولی میں سے فراغت ہو وہ کہتے بھی کمرے سے نکل گئے رات کے تین بج رہے تھے اور ابھی تک سلیمہ بیگم نئی نویلی دلہن کو لے کر گاؤں کی اونچی نیچی گرد آلود گلیوں میں پھیڑ رہی تھی ان کی روایت کے مطابق دلہن پہلے سات گھروں میں اترتی ہے تب کہیں جا کر اپنے گھر آتی ہے سات گھروں میں دادا تایا چچا ماں مو پھوپی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں بچے اور مرد بھی کارٹ کے آلو کی طرح پھر رہے تھے دلہ کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے جو بےہودہ گفتگو سے محضوظ ہو رہے تھے ہر گھر میں دلہن کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا جیسے فاقہ کش قوم پہ کوئی لنگر اترا ہو آنن فانن خواتین اور بچے دلہن پہ جھپٹ پٹتے کوئی عدو آداب نہیں تھا مہنگے اور نفی سپالر سے تیار ہونے کے بعد سات گھروں میں اتر کر یمنا خود اب ان جیسی ہی لگ رہی تھی چہرے پہ دھول تھی زیورات ادھر ادھر ہو رہے تھے بال بکھڑ چکے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی اس کی حلیہ کی پرواہ نہیں تھی بس یہی فکر تھی جل 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 دلہن کو دیکھ لیں خدا جانے دن نکلنے پہ دلہن روپ نہ بدل لے خدا خدا کر کے اس کا یازمائشی راؤنڈ ختم ہوا تو اس نے سسرال کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا پہلے شہر سے گاؤں تک کا سفر پھر گاؤں میں خلیفہ حارون رشید بن کر آدھی رات کو گشت لگانے کا مرحلہ اس کا جسم کا جوڑ جوڑ ہل گیا تھا دل کرتا تھا سب اتار پھینکے کمرے میں جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی اسی سوچ کو عملی جامعہ پہنانا چاہا لیکن اس کے کپڑے کہاں تھے اور باتروم کے در تھا اس نے کمرے کا جائزہ لیا کمرہ بڑا تھا اور اسی حساب سے کھڑکیاں اور روشندانوں کی بہتات تھے مزہریاں جوڑ کر کمرے کے وسط میں سیج بنائی گئی تھی خاصی مزہکہ خیز لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پان والے کی دکان عید کی بدولت سج رہی ہو پھول پتیوں کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ وزلی کی مرچیں بھی جل رہی تھی سیج کے وسط میں مرکری بلت جل رہا تھا بستر پر سرخ اور گولڈن بنار سی بیٹ شیٹ پیچھی ہوئی تھی کمرے کے ایک طرف سوفا سیٹ رکھا تھا ایک طرف سنگھار میس کونے میں علماری گھڑی تھی ایک طرف کی دیوار خالی تھی دیوار پہ کھونٹی آویزان تھی اور کھونٹی پہ اس کی مطلوبہ چیز تھی یعنی اس کے کپڑے نیچے ہی صندوق بھی رکھا تھا یقیناً اس میں اس کا سامان ہوگا اس کے ساتھ ایک نسبتن چھوٹا سا دروازہ تھا یقیناً باتھروم ہوگا اس نے آنن پانن کپڑے اٹھائے اور اس جنجڑ سے نجات پانے کا سوچا باتھروم کا دروازہ بہت سختی سے بند تھا ہینڈل گھما گھما کر اس نے زبردستی دروازہ کھولا اور کپڑے لے کر اندر گھس گئی لیکن یہ کیا وہ تو باہر نکل آئی تھی وہ باتھروم نہیں تھا بلکہ داخلی دروازہ تھا وہ گھر سے باہر کھڑی تھی یقیناً یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جو قدر اس انسان تھا وہ خوف ستہ ہو کر تیزی سے واپس اندر گھس گئی اور دروازے کو اسی طرح بند کر دیا لا حولہ ولا عجیب بہہودہ گھر ہے اس نے کپڑے سوفے پر پھینک کے اور زیورات اتارنے لگی مان کمرے میں کوئی داخل ہوا اس کا خیال تھا وہ آنے والے سے ملاقات سے قبل اپنا حلیت درست کر لے گی لیکن وہ تو اس طرح پر آن پہنچا تھا اگر یہ سجاوٹ اتارنے کی اتنی ہی جلدی تھی تو پھر یہ احتمام کس کیلی کر کے آئیں تھی یک تم اس کے ہاتھ رکھ گئے کھردرا اور خوشک سا لہجہ اور اس کے اکم میں کھڑا تھا اصل میں مسلسل سفر کی وجہ سے ہر چیز کرد آلود ہو گئی تھی اس لیے چینج کر رہی تھی وہ کچھ بکھلا کر بھولی اتنی نزاکتیں اچھی نہیں ہوتیں اور نہ ہمیں پسند ہے بڑی نزاکتوں سے پہلے ہیں مگر اسی ماحول میں شہر میں مسنوی ہوا اور مسنوی خوراک لوگوں کی کھوپنیاں بدل جاتی ہیں اصلہ وہ ہوا تو گاؤں کی ہوتی ہے اس لیے ہم نے تمہیں پہلے دن یہاں لانے کا فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ہماری آن بان کا پتہ لگ جائے وہ فخر سے کہتی بھی سوفے پہ بیٹھ گیا ہمارا نام سردار خورم بن ریاض ہے یمنا حق حق اسے دیکھنے لگی پھر اس نے اکلاو اتار کر سامنے ہی رکھ دی یار دوستوں میں دیر تو ہوئی جاتی ہے آخر سبی کو ہماری شادی کا بہت ارمان تھا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو شادی ہوتی بیوی کے غلام بن جائیں اور پرانی دوستیاں بھلا دیں پھر اس نے شیروانی اتار دی لو ذرا یہ رکھ لو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو کہ نظر لگانے کا اراد ہے کوئی فکر کی بات نہیں مان نے مرچیں وار کر بھیجائے وہ رام سے سوفے پہ پھیل گیا تھا بہت تھک گیا ہوں ذرا ایک گلاس پانی پلاو میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں تمیز سے بات کرو میں بھی تک گئی ہوں کوئی آرام نہیں کر رہی اس کے اندر کوئی چیخا کیا بیری ہو آواز نہیں آئی اسے خاموش دیکھ کر وہ روب سے بولا اس نے ادھر ادھر دیکھا کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں پانی ہوتا یا پانی لائے جا سکتا مجھے نہیں پتا پانی کہاں ہے چاہتی ہوئی بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں سکی اہو اس اوفی سے اٹھ گیا بڑا گھمنڈ ہے تم میں وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا شہر کی لڑکی ہے آزاد محول میں پلی بڑی ہے اور پڑھ لکھ بھی تو بہت رکھا ہے دماغ تو خراب ہو گئی مگر ایک بات یاد رکھنا یہ سب نازو انداز بابا کے گھر رکھ کر آنے تھے یہاں ہمارے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ زبان درازی کی تو بہت برا انجام ہوگا وہ غرائیہ تو یمنہ سہم گئی جانتی ہو تمہارے باپ نے میری ماں سے کیا کہا تھا اور تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر تم گاؤں میں رہتی ہو شہر میں رہنے کے بعد گاؤں میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر تم شہر آجاؤ تو شاید کچھ سوچا جا سکے ماں کی عزت کا سوال تھا روپوں میں آگ لگا دی اور شہر میں آلی شان بنگلہ خرید لیا اور پھر تمہارے باپ نے ہاں کر دی یعنی تم ہم سے نہیں اس بنگلے سے بے آئی گئی ہو وہ دیر تک ہنستا رہا یمنہ کے اندر آگ بھڑکنے لگی ہاں کرنے کے بعد افتاب حمدانی کو خیال آیا سردار خرم تو پڑا لکھا نہیں ہے اب اس کے پیٹ میں خوف و فکر کے چوہے دورنے لگے بیٹی نے امی کر رکھا ہے اور داماد میڈل یعنی آدھوں آدھ کا فرق کیسے نے بھیکا ذرا ٹہر کے بولا جب بیٹیوں کو پڑھاتے چلے جاتے ہو تب نہیں سوچتے ہی بات داماد ڈھونڈتے ہو کیوں سوچتے ہو وہ خونخوار لہجے میں بولا تو یمنہ چپ نہ رہ سکی یہ بات تو میرے باپ سے پوچھتے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو وہ ہنس پڑا خیر ہاں ہو گئی تھی انکار نہیں کر سکتا تھا منگ بن گئی تھی تو ہماری ہمیں انکار ہو جاتا تو کوئی اور بھی تیری ڈولی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا لاشیں بیچ جاتی سبحان اللہ پنجابی فلموں کا گہرہ اثر لگتا ہے وہ بھی بڑھ بڑھائی جسے وہ سننا سکا مجھے پتہ بڑھا گھمنڈ ہے تمہیں باپ کی دولت کا انچی ڈگریوں کا یہ بات سن لو مجھے پڑھی لکھی عورتیں کانک نہیں باتیں رشتے نہ آنے کی وجہ سے اگر ماں باپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اس میں لڑکیوں کو فخر کرنا زیب نہیں دیتا یہ سب سن کر یمنہ کو تو آگ لگ گئی اتنے نادر خیالات میں اپنے ماں باپ کی بہت لادلی ہوں جو چاہا میں نے منوایا ہے اور ہم بھی اپنے ماں باپ کی بہت لادلے ہیں جو چاہا منوایا ہے جائز نہیں ناجائز بھی منوایا ہے سمجھیں وہ غور رایا لہجہ جتلانے والا ہی نہیں حکارت آمیز بھی تھا پانچ سال ہماری منگ بنی رہی ہو جانتی تو ہوگی ہمارے بارے میں کیا مزاج ہے ہمارا شکل و صورت بھی دیکھی ہوگی ہوتی ہے لڑکیوں میں عادت چھپ چھپ کر دیکھ لیتی ہیں یقیناً دونے بھی دیکھ لیا ہوگا میں خوش فہمی ہے یمنہ کی زبان کب رکھ سکتی تھی تو وہ زوردار کہہ کر لگا کر ہنس دیا چلو اب دیکھ لو چاند کا ٹکڑا ہوں کے نہیں اس نے سختی سے یمنہ کا چہرہ اوپر کیا یمنہ نے نگاہیں اٹھائیں شادی کی رات ہر دلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اہمیت دیتا ہے اس کے سنگھار کو اس کی آرائش کو سراتا ہے یہ کیسے خود پسند کھمنڈی اکھر اور جاہل یمنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے فوراں چہرہ نیچے کر لیا وہ اپنے کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی بات اپنی ذات اپنی اکل اور اس کے آگے کچھ نہیں مان کمرے کا دروازہ بجا کس کے بچھو کاٹ گیا وہ اس اچانک دخل اندازی پر بری طرح جھنچلا گیا دروازہ مسلسل بج رہا تھا ہو گیا ہوگا کوئی لفڑا میرے بغیر تو اس گھر کا نلکہ بھی نہیں چلتا لفڑا تو خاک مکے گا اور ہاں سنو وہ جاتے جاتے پلٹا ازانے ہو رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں دن نکل آئے گا ہم نے واپس شہر جانے اس محل میں جو تیرے باپ کی پسند سے لیا گیا ہے ہو سکتے آدھے گھنٹے تک شہر جانے کے تیاری ہو جائے اور کاس جہی کہنے آیا ہو خود کو ہلکہ پھلکہ کر لینا ہمت ہے عورتوں کی اتنی لیپا پوتی کیسے کر لیتی ہو وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اس شاندار محل میں آنے کے بعد وہ خود سے کتنی دیر تک لڑتی رہی تھی راستے بھر روتی آئی تھی ابھی گھر آئے تھوڑی دیری ہوئی تھی کہ اس کے میکے والے آگئے تھے پرتکلف ناشتہ لے کر آئیما، اومیہ، اس کی کزن، سہیلیاں سب کتنی چھیر چھاڑ کر رہی تھیں اور وہ کس قدر کوفت محسوس کر رہی تھی اس ماحول سے اور کتنا چھجورپن کا مظاہرہ کیا تھا سردار خورم نے اس وقت ساری رات میں نخرے دکھاتی رہی ہوں اور وہ مجھے مناتا رہا آخر اس وقت واسف کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا اس کی بابی اور بہنوں کا زومینی لہجہ اس کا دم گھٹ رہا تھا سردار خورم تو ہم ہے اور میں یعنی یمنا حمدانی تم وٹ نانسنس اور اس کے انداز تقلم پہ دل ہی دل میں چراخ پہ ہو رہی تھی آخر کیوں اس کی ساری پہ غاوت یک بیک جاگ اٹھے اس نے گھر کا جائزہ لیا جو اس کے ماں باپ کی فرمائش پہ لیا گیا تھا جدیترس کا خوبصورت بنگلا تھا لیکن گھر بدلنے سے انسانوں کے مزاج تو نہیں بدل دے بڑی اممہ ٹھیک ہی کہتی ہیں کیا یہ جاہلوں کی فوج اس گھر میں سما سکے گی اور وہ خود کیا ارجسٹ کر لے گی کسی ایک کے ساتھ بھی ارجسٹ کرنا کتنا مشکل ہے سوچ کر یہ اس کا دم گھڑنے لگا رات پر کی تقاوت تھی نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں موندی ہیں اور ابھی کوئی جگہ آنے آ گیا اس نے ہٹ بڑا کر آنکھیں کھولی اس کی جٹانی اور بڑی ننین سامنے ہی گھڑی تھی شام کے چھے بج رہے ہیں تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اب اٹھ جاؤ نہا دھولو سات بجے تک تو مہمان بھی آ جائیں گے تمہیں تیار بھی ہونا ہے اس کی ننن مخاطب تھی چار گھنٹے کی نین نے بھی کچھ ریلیکس نہیں کیا وہ ذری لب بڑ بڑائی اگر تم کہو تو تمہیں ایک کپ چائے بنا دو اب کی بار جٹانی نے مخاطب کیا اس نے تشکر سے دیکھا بڑی مہربانی ہوگی وہ اس مہربانی کا قبل از وقت شکریہ ادا کیے بنا نہ رہ سکے جٹھانی چائے بنانے کی گھر سے باہر چلی گئی تو نننت کا ہدایت نامہ شروع ہو گیا خورم کو چائے بلکل پسند نہیں ہے میری مانو تو تم اس کے سامنے کبھی چائے نہ بھی نہ شام کو کون سے کپڑے پہنو گی مجھے بتا دو میں نکال دیتی ہوں شکریہ میں نکال لوں گی وہ آہستگی سے بولی شکریہ کی اس میں کیا بات ہے تم نئی نویلی دلن ہو ہم تمہارے کام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا یہی دو چار تو دن ہوتے ہیں ناز نخروں کے یہ کہتی بھی اس نے کا اچھی گلابی تلے کے کام کا سوٹ نکال لیا ابھی یمنا اسی بات پر غور کر رہی تھی کہ بھائی کی طرح بہن کو بھی فالتو بولنے کی عادت ہے سامنے چن چلاتا شوخ سوٹ دے کر اس کا پارہ ہائی ہو گیا جبکہ اس نے ولیمے کیلئے گولڈن لہنگا سپیشل بنوائے تھا شام کو میں لہنگا پہنوں گی کہ ولیمے پہ ہمارے یہاں کا ہی سوٹ پہننا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے اور دوسری بات یہ کہ خورم کو ایسے خرافات قسم کی لباس نہیں پسند ہے آگے تمہاری مرزی وہ کپڑے بیٹ پہ ڈال کر شانے بینیازی سے کمرے سے باہر نکل گئی یمنا کو سخت غصہ آیا خورم کو یہ نہیں پسند خورم کو وہ نہیں پسند ہاں وہ جن چلاتے ہوئے بات روم میں چلی گئی دس منٹ کے بعد باہر آئی تو میز پر چائے رکھی ہوئی تھی مکھی چائے میں اور خورم کمرے میں چہل رہا تھا تم نے آپا کے ساتھ بتتمیزی کی ہے اسے دیکھتی غصے سے بولا what do you mean اس سے بھی تیش آ گیا اتنی سی بات پر بھائی کو بھڑکا کے بھیج دیا کس قدر فضول عورت ہے اس کا دل چاہب بتائے کہ بات کیا اور کیسے ہوئی تھی لیکن کیوں میں خواہ مخواہ وضاحتیں پیش کیوں کروں مجھے خرید کر نہیں لائے ہیں جو میں دب کر رہوں گی میں کسی کی مرضی کی پابند نہیں ہوں اور جو میرا دل چاہے گا وہ پہنوں گی وہ تینکر بولی ہم بھی کسی کی مرضی کی پابند نہیں ہیں سمجھیں دیکھو مجھ سے تمیز سے بات کرو اور نہیں کر سکتے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تم ہمارے بڑوں سے بتتمیزی کرو اور ہم تم سے تمیز سے بات کریں وہ غر آیا یمنا یک لک سہم گئی بات کچھ بھی نہیں تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بات کچھ بھی نہ ہو جب تم ہم سے زبان چلا سکتی ہو تو تم نے آپا کے ساتھ تو بہت بتتمیزی کی ہوگی ایک بات کان کھول کر سن لو یہاں جو بھی جو کچھ کہے گا سب کی بات ماننا ہوگی ہمارا حکم سمجھ کر سمجھ گئی وہ کمرے سے چلا گیا اور وہ بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی دل چاہتا تھا دھارے مار مار کر روئے رات سے اب تک کونسی اچھی بات ہوئی تھی جیس کی بنیاد پہ وہ سب تلخیاں سہ لیتی کچھ بھی نہیں سب سے زیادہ تو اس کا لہجہ ہی کھولا دینے والا تھا جیسے کوئی آقا غلام سے بات کر رہا ہو اتنی حکارت سے تو ملازموں سے بھی بات نہیں کی جاتی تھی جانے کس جرم کی سزا ملی ہے ابو آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ زاروں کے تار ہو رہی تھی میں نے تو آپ لوگوں کا کبھی دل بھی نہیں دکھایا تھا پھر مجھے ایسی سے زکیوں دی کہ ہمیں آپ لوگوں پہ بودھ بن گئی تھی کم از کم کچھ تو دیکھ لیتے کوئی ایک چیز جس کے سارے سارے زنگی گزر جاتی ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی سلیمہ بیگم اسے سالت میں دے کر دہل گئی اور یہ کیا تم رو رہی ہو انہوں نے تجب سے پوچھا ضرور خورم نے کچھ کہا ہوگا انہوں نے یمنہ کو سینے سے لگا لیا یمنہ کا دل چاہا چیخیں مار مار کر روئے مگر کیوں وہ کوئی اس کی ہمدرد تھوڑی تھی آخر اس شخص کی ماں تھی جسے بے جالار سے انہوں نے بگاڑ رکھا تھا آخر پتہ بھی لگے بات کیا ہے سلیمہ پریشان ہو گئے یمنہ کا دل پھٹا جا رہا تھا مجھے امی ابو یاد آ رہے ہیں یمنہ نے جان چھڑانے کے لیے سوچا کہہ دے مگر نہیں ابھی پتہ لگ جاتا یہ میری کتنی ہمدرد ہیں شام کو میں یہ کپڑے پہننا چاہتی ہوں مگر خورم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں پہنوں گی ہی اتنی معمولی سی بات تھی میں تو ڈھری گئی تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ پہنو وہ آئے گا تو میں خود نہیں مٹ لوں گی شاباش اب جلدی سے تیار ہو جاؤ زیادہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلیمہ اس کے پاس سے اٹھ گئی فلال اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ولیمے پر اپنی من پسند لباس سیب تن کرے گی آخر کو اس کی ساری سہیلیں اور کزنس کو آنا تھا لا خولہ ولا آج کل کی لڑکیاں بھی کتنی جذباتی اور بے سبری ہیں میں تو ڈر ہی گئی تھی سلیمہ بیگم پہ آواز بلند پڑھ بڑھاتی کمرے سے نکل گئیں تو وہ ہونک پنیوں نے دیکھتی رہ گئی شادی والے دن دلہن بنتے وقت تو ماہر بیوٹیشن نے اسے تیار کیا تھا لیکن اب اسے خود تیار ہونا پڑا تھا تمام کوششوں کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہو سکی تھی نہ کوئی مددکار تھا اور نہ کوئی مشورہ دینے والا دلہن میک اپ کرنا واقعی اس کیلئے کازمائش تھا بہرحال وہ اس تجربے سے گزر گئے رات ولی میں میں سبی نے اسے سراحہ تھا لیکن جسے سراحہ نہ چاہیے تھا وہ شان بے نیازی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا حتیٰ کہ اس کے میکی والوں کو بھی اس نے ویلکم نہیں کیا تھا لگتا ہے بڑے مغرور ہیں تم نے ایک رات میں کیسا پایا اپنی رونمائی کا توفہ تو دکھا بھئی ہم سے تو دعا سلام بھی نہیں کی کام کرنے کے لئے بہت ساری لوگ ہیں آج تو انہیں دلہن کے پاس بیٹھنا چاہیے جو آتا تھا کچھ نہ کچھ اس کے کانوں میں انڈیل تھا سب کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی سماعتوں میں یہی بازگرشت ہوتی رہی تھی سمجھ میں نہیں آتا اکڑ کس بات پر ہے اتنا یہ غرور تھا تو بیہ کر کیوں لائے تھے میرے گھر والوں کی اتنی توہین کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک ایک چیز نوٹ کو سوٹ کر پھینک دی تھی پھر جلدی سے لگتی بستہ میں گھس گئی عجیب شادی اور عجیب روئی ہے اس بکواس بندھن کو شادی کہتے ہیں تو اس سے بہتر تو کموارے بھلے امی ابو کے پاس آرام سے رہتی ان کی خدمت کرتی یہاں کیا مر رہے جلنی جلن پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی کسی نے بری طرح سے اس کی اوپر سے کمبل کھینچا تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی خورم سامنے ہی کھڑا تھا بہت جلدی ہے سونے کی اس کا لہجہ عجیب سا تھا ساری عمر سوتی رہو ایک رات ہمارے لئے جاگ نہیں سکتی وہ اس کے قریب بیٹھ گیا یمنہ کے ذہن میں تقریب کا سارا منزل گھوم گیا زندگی کی ہر رات سونے کے لئے ہوتی ہے وہ تڑک کر بولی لیکن کچھ رات ایسی ہوتی ہیں جو صرف جاگنے کے لئے ہوتی ہیں اس کا لہجہ بوجل اور انداز بہکنے لگا تھا یمنہ کو کرنٹ لگا وہ بے ذکر پیچھے ہوئی دوسرے ہی پھل خورم نے اسے کھینچ کر اپنے پاس گرا لیا اتنی بھولی تو نہیں ہو جو اس رشتے کے تعلق کو نہیں جانتی وہ اس پہ جھکا یمنہ کی سانس سے علجنے لگیں مضامت کسے انداز میں اس کی باہوں میں کس مسائی ذہنی طور پر وہ کسی بھی پیش قدمی کے لئے تیار نہ تھی کیوں اپنا اور میرا وقت ضائع کری ہو سابقہ رات تو دوستی یارینے بہانے میں گزر گئی تھی آج گی رات تمہاری نخری اٹھانے میں گزار دوں اس کا انداز انزیا تھا کیا اس بات کا علم نہیں نئی نویلی دلہن سے کس طرح پیش آیا جاتا ہے اس کی جاریت پہ ٹوٹنے لگی تھی کیا میں نے تمہیں گولی مار دیا حق ہے میرا شرعی تمہارے ساتھ زبردستے بھی کر سکتا ہوں وہ اسے جھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا یمنا پی سنبھل گئی اور دیس نگاہوں سے اسے دیکھتے بھی بولی شریعت کا بس یہیں تک پتہ ہے رونوائی تو تم کیا دوگے وہ حق مہر تو دے دو جو نکاح نامے میں لکھوایا تھا تب بھی تمہارے لئے جائز ہوں خورم بن ریاض نے غورا کر یمنا کی طرف دیکھا جانتی ہو کیا بکواس کری ہو حق مہر کب مانگا جاتا ہے جب میاں بیوی میں تلاق ہوتی ہے تم پہلی رات ہی حق مہر مانگنے بیٹھ گئی یمنا کو زبردست قسم کا جھٹکہ لگا غلط فہمی ہے تمہاری نکاح صرف ایک معاہدہ ہوتا ہے بقاہدہ شرائط کے ساتھ جب تک اسے عملی جامع نہیں پہنایا جاتا نکاح کے ذابطیں مکمل نہیں ہوتے کیا بکواس کر رہی ہو وہ بڑھا کروٹ کھڑا ہوا حق مہر کا نام آج تک ہمارے گھر کی کسی عورت نے نہیں لیا اور تم مجھے شریعت پڑھانے لگی ہو مجھے نہیں معلوم تھا اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہو کر تمہاری نیت اتنی گندی ہے اور تم پانچ لاکھ روپے اتنی چالبازی سے مانگو گی یمنا کو اس کی سوچ پر بہت افسوس ہوا پیسوں کو اہمیت دے کر تم اپنی اوقات ظاہر کر رہے ہو اتنا دم نہیں کر رہے شریعت نے بھاہتے ہوئے تو چند ہزار کیوں نہیں لکھوائے تھے کیوں پانچ لاکھ لکھوائے تھے کیسے برادری کو دکھانے کے لیے چار آدمیوں میں ہماری بھی عزت ہے اونچی بارات اونچا حکم ہے تمہارے باپ نے ہی نہیں دیا تمہیں اونچا جہیز لاکھ روپے ہم نے بھی خرچ کیا ہے وہ گھمن سے بولا بہت ہی گھٹیا سوچ ہے تمہاری اسے تو بہتر ہوتا تم چند ہزار روپے لکھوائے لکھوائے تھے جو کم از کم ادا تو کرتے تھے یوں اوقات تو ظاہر نہ ہوتی تمہاری یمنہ نے درزیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مجھے زیادہ شریعت پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھڑک کر بولا رہ گئی رونمائی 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 کل سے سن رہا ہوں یہ لفظ بتا دیتی اپنے سجنوں کو اتنا سونا جو پہن کر بیٹھی ہو سب ہماری طرف سے ہی چڑھایا ہوا ہے ایک سے ایک کپڑا یہ کم تھا کہ تمہارے باپ کے کہنے سے کان کھول کر سن لو ہمارا دل چاہے گا ہم دیں گے ہمارا دل چاہے گا نہیں دیں گے کسی کے باپ کا نہیں کھاتے مجھے پتہ بھڑکا کر گئے ہیں سب تمہیں آج کے بعد کوئی اللو کا پٹھا ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا اور آج تو ہمارے سامنے اتنا بول ہے آہندہ زبان کھینچ کر پیر کے انگوٹے سے لگا دیں گے سردار خورم بن ریاض یہ بھول ہے تمہاری کوئی تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرنے آئے گا ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو یمنا حمدانی معمولی لڑکی نہیں ہے تم کسی کے باپ کا نہیں کھاتے تو ہم بھی کسی کے باپ کا نہیں کھاتے میری زبان انگوٹے سے کیا لگاؤگے پہلے اپنی زبان کو لگام دو وہ غصے سے بولی چٹاخ ایک زوردار تمانچہ یمنا حق تک رہ گئی اور پھر دوسرا تمانچہ وہ دور جا گری تیسرا تمانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاتا چلا گیا آج کی صبح کتنی عجیب تھی گویا دن کا اجالہ اس کی زلط کا مزاق اڑا رہا ہو آنسوں کی لڑی تھی جو ٹوٹ کر نہ دیتی تھی گھر سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا وہ منتظر و منتشر بیٹھی تھی بہت اسرار کیا تھا اس کی نندوں نے احساس نیکی وہ ناشتہ کر لے لیکن اس نے پانی کا گھونٹ تک نہ پیا تھا وہ سب سے بدزن سب سے متنفر تھی کہ اس کی زندگی برباد کرنے میں سب شامل تھے اس کے ارمان تو کیا پورے ہوتے فیلحال اس کی ہستی تسلیم نہیں کی گئی تھی انتظار کرتے کرتے انتقام و بغاوت کی وہ کتنی منزلیں تہہ کر گئی تھی سب اس نے آخری بار خورم بن ریاض کو جو کچھ کہا تھا اب بھی وہ اس پہ اٹل دھی میں اپنے باپ کی نہیں خورم بن ریاض جو دوبارہ یہاں آگئی تو اور وہ کہہ کر لگا کر ہنس دیا چلو پتہ چل جائے گا تم میں کتنا تپڑ ہے خورم بن ریاض نہ تمہیں لوہے کے چنے جوا دوں نہ تو ہمدانی کی بیٹی نہیں کیسی ہو یمنا امیہ کی اچانک بہت قریب سے آواز آئی تو وہ اپنے خیالوں سے چونگی اس کے ساتھ آپی سرائیہ بھی تھی انہوں نے یمنا کو پیار کیا اداس اداسی بیٹھی ہو خیر ہے امیہ نے اس کے قریب بیٹھتے بھی یہ گد گد آیا تو اس نے بزاری سے ہاتھ چٹک دیا سرائیہ اور امیسہ ایک دوسرے کا مو دیکھتی رہ گئی دراصل ہم لوگ دیر سے آئے ہیں نا شاید اس لیے خفا ہے سرائیہ نے ساس نندوں کے سامنے بات سنبھالی سب سے ایسا ہی موڑے نائی ناشتہ کیا بھئی شادی تو سبھی لڑکیوں کی ہوتی ہے اور سب کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے سلیمہ بیگم کا موڑ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا سرائیہ کا دل ہالنے لگا دراصل یہ سب سے چھوٹی ہے نا اس لیے سب کی لڑ لیا ہے نا کبھی ماں باپ سے دور رہی ہے سمجھ لیجئے پہلی بار جدا ہوئی ہے ہاں ابھی تک یہ پگلی امی کے پاس سوتی تھی امیسہ نے شگفتگی سے کہا سبھی بیٹیاں ماں باپ کی لڑ لی ہوتی ہیں مگر یہ لڑ بھی جب سونا لگتا ہے جب بچپنا ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا جائے آپ فکر نہ کریں آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی نئی زنکی کی شروعات ہے اس لیے گھبرا رہی ہے کتنی دیر تک تم لوگوں کے بیٹھنے کا اراد ہے مجھے گھر جانا ہے یمنا نے اکتا کر کہا چل دیں گڑیاں ذرا دیر تمہاری ساتھ سے تو ملیں سریا رسان سے بولی جبکہ اس کے دل میں ہال اٹھ رہی تھے امیسہ کو تو کچھ کہنے کی قابل ہی نہیں تھی سلیمہ اور اس کی بیٹیاں خاموشی سے بیٹھی تماشاں دیکھ رہی تھیں تھوڑی دیر بعد جیت کے بعد آپی سریا اجازت لے کر اٹھ گئیں راستے پر دونوں بڑی بہنوں کو یہی فکر تھی کہ یمنا نے رو رو کر آنکھیں کیوں اتنی سجا رکھی ہیں اس کا رویہ اتنا کھڑو بیزار کیوں ہے اور بھی بہت سارے خدشات و سوالات ان کے ذہنوں میں اودھم مچا رہے تھے لیکن یمنا نے پورے راستے لب نہ کھولے جس قسم کی اس کی کیفیت تھی سریا اور امیسہ کو توقع تھی کہ وہ امیسے گلے لگتے ہی پھٹ پڑے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا وہ ماں سے سرسری سا ملی انداز اس کا روکھا اور خوش کی تھا بلکل اجنبیوں کی طرح لگتا ہے ہماری یمنا واقعی بڑی ہو گئی ہے ایک تم کتنی محتاط ہو گئی ہے سمیہ نے اسے چھیڑا نہ کوئی کسا نہ کوئی بات کچھ تو اپنی سناو آئیمہ نے بھی دلچسپی لی میری بیٹی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تکی ہوئی ایسے آرام کرنے دو سائرہ کوئی بڑی بیٹی نے اشارتاں کچھ کہہ دیا تھا لیکن وہ چاہتی تھے کہ یمنا کے ساتھ کچھ تو مشکل ہوئی ہے تو وہ خود بتائے اپنی طرف سے وہ کوئی سوال نہیں کریں گی اور پھر یہ ہوا یمنا بھڑک گئی نہیں کرنا مجھے رام اس سے تو بہتر ہوتا مجھے زہر دے کر مار دیتی آپ آخر میں نے کب دل دکھایا تھا آپ کا جو آپ نے مجھے ایسی سزا دی کیا خورم بن ریاض میری لائک تھا وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی عورت کی عزت و توقیر کیا چیز ہوتی ہے وہ کچھ نہیں جانتا وہ ایک مغرور شخص ہے گھمنڈی اپنے حسنہ اور اپنی دولت پر ناز کرنے کے سبا وہ لوگ کچھ نہیں جانتے وہ مسلسل رو رہی تھی چاروں بڑی بہنوں اور ماں حق تک اس کا مو دیکھ رہی تھی سوریہ نے اسے اپنی قریب کر لیا اور پھر اس نے روتے روتے اپنی ساری داستان سنا ڈالی سمیہ بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر عشق بہانے لگی جبکہ آئے ماں اور امیہ ایسا جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کوئی موردی الزام ٹھہرانے لگیں اپو کے رشتے دار تھے بہت اندہ اعتماد اپو کو اپنے عزیزوں پر اندے کوئے میں پھینک دیا میں نے کتنا اسرار کیا تھا یمنا کو اپنے دیور کیلئے لے جانا چاہتی ہوں لیکن کیا جواز بنایا امی ابو نے آتف تو بہت کال ہے قد بھی درمیان ہے جوڑی سجے گی ہی نہیں حسن کا شہزادہ ڈھونڈا تھا بڑی جوڑی سج رہی تھی نکاح کے وقت سب یہی کہہ رہے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے لیکن جس کھمنٹ سے وہ بیٹھا تھا میرا دل کہہ رہا تھا یا تو یہ لوگ احساسے کمتری کا شکار ہیں یہ ضرورت سے زیادہ ہی احساسے برطری کا شکار اور وہی ہوا ابو تو کہتے تھے ایک رہائش کا مسئلہ ہے اگر یہ گاؤں سے شہر میں آ جائیں تو بہت اچھا رشتہ ہے کوئی نقصی نہیں دیکھ لیا نتیجہ ٹھیک کہتی تھی بڑی اممہ گھر بدلنے سے ذہن نہیں بدلتے اب امیسہ زورو شور سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی سائرہ کو جیسے چپسی لگ گئی تھی سرئیہ بہن کو چپ کروا رہی تھی گڑیا حوصلے سے کام لو سب کچھ تو بنا بنایا نہیں ملتا نا اس شخص کو بدلنے کی کوشش کرو وہ یقیناً تمہارا ہو جائے گا وٹ نانسنس آپا میں قربانی کا بکرہ نہیں بنو گی جب تک آپ لوگوں کے اختیار میں تھا آپ لوگوں نے کیا اب سب کچھ میری اختیار میں ہے جو میری دل میں آئے گا میں وہی کروں گی جذباتی نہ بنو یمنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی نہیں آپا میں ایک زندہ وجود ہوں دنیا میں کال نہیں پڑ گیا تھا چرشتوں کا اور جو تمہاری قسمت میں یہی تھا تو ہم کیا کرتے آہ قسمت حقیقت تو یہی ہے کہ میں بوجھ نظر آ رہی تھی پانچ بھی بیٹی تھی نا بہت تھک چکے تھے میرے والدین یمنا تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہی ہو پلیز آپا مجھے بولنے دیجئے نہیں تو میری دماغ کی رکے پھٹ چائیں گی نجانے میں دو دن کے صبر سے گزار کر آئی ہوں آپ تو کہتی تھی تین سال تک چوکھٹ پکڑے رکھی ان لوگوں نے بہت چاہت تھی میری اب اسے ہاں کروا کی جھوڑی میری خاطر میرے گھر والوں کی فرمائش بھی مانی مگر میری لئے تو ان کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں میں کیسے مان جاؤں کہ وہ مجھے چاہت سے لے کر گئے ہیں وہ دوبارہ رونے لگی سریا نے بہن کو خود سے لپٹا لیا نہیں آپا میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی وہ بچوں کی طرح زد کرنے لگی تمہیں جانا تو پڑے گا یمنا سائرہ بہت دیر کے بعد بولی ہرگز نہیں امی بغاوت اس کے لہجے سے آیا تھی اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے تو میں اب اسے خود بات کروں گی یہ کوئی کالج یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے جو تم باپ سے ڈسکس کرو گی اور حل ہو جائے گا سائرہ کا لہجہ قطعی تھا یمنا چونک گئی امی اس کا پر احتجاج لہجہ آنسوں میں دوب رہا تھا آج سے بتی سال پہلے میں بھی سی خاندان میں بہا کر آئی تھی میں نے تو اپنی ماں سے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا تمہاری دادی پھوپیوں کا جو رویہ تھا اس کی تو جھلک میں آج بھی نظر آتی ہوگی اور تمہارے ابو کے ہمیشہ سے ہی ایسے تھے کیا میں نے سمجھوتا اس لیے کر لیا تھا کہ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی تعلیم بھی کم تھی آج تو بولنے کی بھی آزادی ہے تب تو سوچ پہ بھی پہری ہوا کرتے تھے کیا میرے ماں باپ کے پاس کوئی بھی اسے بڑکانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ اسے سمجھانے کی تم چاروں بھی شادی شداؤ کیا تمہاری زندگی منشے وہ فراز نہیں ہے یہ تو عورت کا نصیب ہوتا ہے کچھ ڈھلنا اور کچھ ڈھالنا پڑتا ہے خورم اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ سکی ہوں ان لوگوں کو آپ نہیں سمجھ سکتی وہ بے دلی سے بولی ایک دن اور دو رات میں کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آسکتا تمہیں اپنی رائے ان کے متعلق فی الحال اتنی قطعی نہیں رکھنی چاہیے ابھی میں کسی کی وستانی نہیں بننا چاہتی آدھی زندگی بنانے میں گزار دوں اور آدھی سہنے میں میں دو ٹوک کہہ رہی ہوں میں وہاں نہیں رہوں گی اور میں بھی دو ٹوک کہہ رہی ہوں یومنہ اگر تو تم ہماری بیٹی ہو تو آئندہ ایسا کہنا تو دور سوچو گی بھی نہیں ہم نے تمہیں بھری برادری میں رخصت کر دیا قانون انشارن خورم کو تمہاری زندگی کار اختیار ہے خوشی سے یہاں آؤ تو سو مس ملہ بگرنا اس گھر کے دروازے تمہیں ہمیشہ بند ملیں گے سائرہ کہہ کر اٹھ گئیں یومنہ سرائیہ سے لپٹ کر رو دی ماں کہہ سروپ پہلی بار جو دیکھا تھا باقی بیٹیاں بھی لرس کر رہ گئیں دو روز خاموشی سے گزر گئے آئیں ماں و میسا اور سمیہ اپنے اپنے گھر جا چکی تھی صرف سرائیہ اور یومنہ ماں کے پاس تھی تیسرے دن شام کو خورم اپنی لش پش کرتی پجاروں میں اسے لینے آکے لی آیا تو اس نے کوئی مضامیت نہیں کی اور خاموشی سے اپنا سمان سمیٹنی لگی اپنی کتابیں کے سرٹس گیپٹس لیٹرز اور بھی بہت سے یادیں وہ کچھ یہاں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اب اس کا یہاں کوئی نہیں تھا ماں کے جملوں نے اسے بدزن کر دیا تھا واقعی بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں خصوصاً بعد میں آنے والی جب ماں باپ تھک چکے ہوتے ہیں اور جو میرے چہرے سے فوراً میری کیفیت سمجھ لیتے تھے دو دن میں انہوں نے بھی کچھ نوٹ نہیں کیا کتنے بدل جاتے ہیں سب رشتہ عارضی ہوتے ہیں کوئی مخلص نہیں ہوتا اب میں اپنی زندگی کا خود فیصلہ کروں گی اس نے دل ہی دل میں گویا فیصلہ کیا یہ کیا تم نے سارا ہی سمان سمیٹ لیا کیا تم یہاں نہیں آوگی سوریہ نے حیرت سے کہا شاید کبھی نہیں دو ٹوک انداز میں بولی اس کی آنکھیں لہجے کے ساتھ ساتھ بھیگ رہی تھی سوریہ کا دل کٹ گیا اس نے ماں کی طرف دیکھا جن دونوں کو دیکھ رہی تھی امی یہ یمنہ کیا کہہ رہی ہے اسے کہنے دو جو کچھ کہتی ہے جب یہ وہاں سے آئی تھی تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ دوبارہ نہیں جائے گی اب جا آرہی ہے تو کہہ رہی ہے یہاں نہیں آئے گی ابھی اسے اپنے فیصلوں پہ اختیار نہیں ہے یمنہ نے ماں کی طرف دیکھا جہاں مامدہ کی مسکرات اور شفیق چہرہ تھا یہ آپ کی بھول ہے امی فیصلوں کو اختیار تو مل گیا ہے خورم انتظار کر رہا ہے بھئی ابھی اور کتنی دیر لگی گی اچانک ہمدانی صاحب کی بولنے پر وہ چونک گئی چلیے یہ تو تیاری ہے سوریہ نے جلدی سے کہا ایک دوسرے کے ہمراہ میں ہی سب باہر نکل گئے جہاں خورم گاڑی میں انتظار کر رہا تھا ان دونوں کے چلے جانے کے بعد سوریہ ماں کے پہلوں میں جلدی ہوئی اندر آ گئی امی ایک بات پوچھوں آپ سے سائرہ نے سوریہ کی طرف دیکھا آپ نے یمنہ کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ کیا ہے وہ سب سے چھوٹی ہے کہیں ایسے نہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جائے سائرہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھی یمنہ میری بیٹی ہے میں جانتی اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے میں اپنے رویے میں اگر لچک رکھتی تو اس کی جاریت جنون بن جاتی میری قطیت اسے نہیں اس کے الٹے سیدھے ازائم کو توڑنے کے لئے تھی سائرہ نے گہرا سانس پڑا وہ اپنی قسمت سے شاکی ہے کیا اس کا بچپنا نہیں ہم نصیب کیا کے کیا کریں کچھ کر سکتے تو تمہارے لئے نہ کرتے اٹھارہ سال ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہیں اللہ نے اولاد نہیں تھی تم نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا سوریہ تم نصیب پر شاکر ہو سکتی ہو تو یمنا کیوں نہیں سوریہ اپی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی اس بات پر وہ چپکی چپ رہ گئی وہ اس کے پاس بیٹھی تھی لیکن اس کا دل اداس تھا نجانے کیسے کیسے خیالات ذہن میں آ رہے تھے اتنی اداس و افسردہ تو وہ رخصتی کے روز بھی نہیں تھی جتنا آج ہو رہی تھی کہ واقعی وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ دے گی مگر کس کے لئے اس نے مو مڑ کر خورم کو دیکھا اس کی شاندار شخصیت پورے ماحول پیچھا رہی تھی بظاہر کتنا شاندار تھا اس نے تفصیلی جائزہ لے کر سوچا کاش باطن بھی ایسنا ہی خوبصورت ہوتا تو زندگی کتنی حسین گزرتی لیکن زندگی کا حسن تو تب ہی ختم ہو گیا تھا جب اس سے شادی ہوئی تھی اس نے رخ باہر کی طرف موڑ لیا موسم گرما کی آمد آمد تھی خوش کامائیں چر رہی تھی پورا راستہ خاموشی سے گزر گیا گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی گیٹ پہ تالہ پڑا ہوا تھا خورم تالہ کھولنے لگا تو وہ پوچھے بنانا رہ سکی کیا گھر میں کوئی نہیں ہے خورم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر چلایا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اس کا لہجہ بیتاب تھا خورم کے گدم رک گئے اس نے پلٹ کر یومنہ کو گھورا یومنہ کو بھی بریک لگ گئے پہلی بات تو یہ آئندہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر ہم سے انچی آواز میں بات نہیں کرنا اور دوسری بات یہ کہ یہ گھر تمہارے لیے لیا گیا تھا سوئیس گھر میں تم ہی رہو گی ہمارے والے اپنے جدی پشتی حویلی میں جا چکے ہیں کیا؟ اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی رہوں گی؟ تنہائی کے احساس سے وہ خوف زدہ ہو رہی تھی وہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی چیز کی اثر میں آئی ہے تم تو کہہ کر گئی تھی کہ تم آئندہ یہاں نہیں آوگی وہ لطف لے رہا تھا مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے کہہ دے تنہائی سناوگے تو ہرگز نہ آتی وہ تیزی سے بولی کیا تمہیں ہم نظر نہیں آتے ہم سردار خورم بن ریاض ایک مرتبہ کسی کی نکاح ہماری اوپر پڑھ جائے تو آسانی سے نہیں جاتی اس نے شانے بنیازی سے کہتی بھی یمنا کو بعضوں کے ہلکے میں لے لیا وہ مچھلے کی طرح تڑپ اٹھی ہم سیڑی کرتی ہو تو ہمیں اور مزاد ہے ہمیشہ اس گھوڑی پر سواری کی ہے جو پیٹ پر بٹھانا نہیں چاہتی تمہیں پکڑ کر پتہ لگتا ہے کہ دم ہے تم میں پر ہمارے سامنے کچھ نہیں انسان اور جانوروں میں بہت فرق ہوتا ہے وہ اس کے تنگ ہوتے دائرے میں چیخ پڑی فلسفہ زہر لگتا ہے میں مت کیا کرو ہم سے ایسی باتیں اور مجھے یہ درندگی زہر لگتی ہے اپنا اپنا طریقے گا رہے وہ سکون سے بولا اور اسے سوفے کی طرف تھکیل دیا یمنا کاغذ کی طرح سوفے کی پوچھ سے چپک گئی چلو ٹھو کھانے پینے کے لئے کچھ لے کر آؤ ہمارے لئے بہت بھوک لگی ہے اللہ جانے کیا اللہ بلہ رکھ دیا تھا مہمان واضی کے لئے ہم سے تو ایک لکمہ بھی نہیں کھایا گیا ایسی چیزیں کھاتی تھیں تب ہی تو تنکے کی طرح ہو ہمارے ساتھ رہو گی تو کھلا پلا کے شیڑنی بنا دیں گے خیار رکھنا کہ یہ شیڑنی سب سے پہلے تمہارے ہی صفایہ نہ کر جائے وہ کہتی بھی اٹھ کھڑی ہوئی خورم ہزنے لگا وہ ٹی وی پہ پنجابی گانوں پہ رقص دیکھ رہا تھا تب ہی وہ ہونک شکر لیے کچن سے برامد ہوئی یہاں تو گیس بھی نہیں ہے کھانا پکانا کیسے ہوگا لکڑیوں پہ لکڑیوں اور مٹی کا دیل وہیں رکھا ہے وہ چلائی میں نے کبھی ایسی خرافات پہ کچھ نہیں پکایا اے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے درخواستے رکھیا جائے گی گیس بھی اب سب نے تیرے باپ سے تو بیٹی نہیں نہ لینا تھی جو پلک چپکتے میں مارا ہکم مان لیتے ہر چیز میں وقت لگتا ہے مائی گاڈ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے کہیں ایسا نہ وہ کھانا نہ ملنے پہ ہم تمہیں ہی کھان نہیں بیٹھ جائیں اس نے آخری الفاظ کچھ کمبیر لہجے میں کہے تو یمنا پھرتی سے کھڑی ہو گئی اور ان کیچن کی طرف لپکی کہیں سچ مچ وہ اپنے خیالات کو ملی جامعہ نہ پہنانے لگ جائے دو گھنٹی کی محنت کے بعد وہ آگ سلگانے میں کامیاب ہو گئی پھر گوشت کو گل آیا بھونہ چپاتیاں ڈالیں کئی بار ہاتھ جلایا آکے دوئیے سے الگ جلن کر رہی تھے گیارہ بجے وہ کھانا بنا کر جب ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ مزے سے بڑا خراتے لے رہا تھا گرمی اور پسینے کی وجہ سے اس کا اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ اس نے پنکہ جلا دیا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کھانا پکانا زنکی میں کبھی اتنا مشکل نہیں تھا وہ یہی سوچ رہی تھی اگر اس نے یہاں رہنا پڑ گیا تو وہ کیسے رہے گی کھانا رنڈا ہو رہا تھا وہ مزے سے سو رہا تھا اس نے اکنوالا چکھا سالن میں سے دوئیے کی زبردست آنس آ رہی تھی اب کائی لے کر اس نے چپ چاپ واپس رکھ دیا صبح وہ بارتروم میں تھی اور فرصت سے غصر لے رہی تھی تب ہی کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا اس نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر آئی دو گھنٹے سے بارتروم قبضے میں کیا ہوا ہے کیا کوئی دوسرا نہیں رہتا یہاں وہ اس پہ معمول برسا وٹ نونسنس اتنے بڑے بنگلے میں کیا ہی کیا ہی بارتروم ہے اس نے تجب سے پوچھا نیچے کے سارے غصر خانوں میں منڈکٹر آ رہے ہیں یومنہ کی ہسی چھوٹ گئی طبیعت کی نفاسد بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم دہاتی ضرور ہیں لیکن مزاج ہمارے پرکھوں سے ملے ہوئی ہیں وہ تیزی سے کہتا ہوا بارتروم میں چلا گیا ہم جمنا کندے اچھکا کر نیچے اتر آئی وہ باہر لون کا جائزہ لے رہی تھی تب ہی وہ فریش ہو کر آ گیا ہمارا خیال تھا کہ تم نے ناشتہ بنا لیا ہوگا وہ بہت جلدی منظر آ رہا تھا مگر تمہاری کاہلی تو ہم پہ رات ہی آشکار ہو گئی تھی ناشتہ کیسے بناو وہ جل کر بولی اس جنگل ویرانے میں یہ بھود بنگلہ لے تو لیا مگر اس میں رہے گا کون کس چیز کی سہول ہے تھا یہاں گیس یہاں نہیں ہے ٹیلی فون یہاں نہیں ہے زندگی کی اور ضروریات آس پڑوس یہاں کوئی نہیں ہے پورے شہر میں تم یہی بھی رہانہ ملا تھا تیس لاکھ میں گھر خریدا تھا سمجھیں زندگی کی ضروریات رہنے کے ساتھ ساتھ آہستہ پوری ہوتی رہتی ہیں وہ غرار کر بولا یہاں کے سب لوگ ایندھنی استعمال کرتے ہیں حالانکہ سرکاری ملازم بھی ہیں کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں ایک بات کان کھول کر سن لو ایک بات مان لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری فرمایشی پوری کرتا رہوں گا کون سے سرخاب کے پر لگیا تم میں اتنی زلط وہ اندر تک جلس گئی سرخاب کے پر مجھ میں نہیں تم میں لگے تھے تو پھر کیوں مجھ سے شادے کی کر لیتے کسی اور سے وہ رو دینے کو تھی ایک بات ہم ایک بار کرتے ہیں بار بار نہیں بتا دیا تو تمہیں پہلی بار کیوں کی سمجھی ہم گاؤں جا رہے ہیں بہت کام ہوتے ہمیں سارا دن تمہاری نخلی نہیں اٹھا سکتے فریج میں دوپہر کے کھانے کا سمان رکھا ہوئے فروٹ پیو گا ناشتہ کر لینا ہمیں ماں کے ساتھ کھانے کی عادت ہے رفتہ رفتہ ختم ہوگی اللہ نے کے بان اور ہاں دروازہ ہم باہر سے بند کر کے جائیں گے ابھی ہمیں تم پہ بھروسہ نہیں ہے اف اس کے لفظوں پہ وہ لہو لہان ہو گئی قیامت جیسا دن جو کٹ کر ہی نہیں دیتا تھا آدھا دن روئی آدھا دن کام کا آج کیا گھر کا جائزہ لیا اور پھر جب شام پھیلنے لگی میں ڈکٹر آنے لگے تو اسے اس خالی گھر میں وحشت ہونے لگی اسے خالی گھر سے خوف آنے لگا اسے تو بہتر تھا کہ وہ واپس اس کے ساتھ گاؤں ہی چلی جاتی سارے دن میں اس سے اب یہ خیال آیا تھا وہ بولائی بولائی پھرتی رہی شام کے بعد رات پھیل گئی گہرا سناٹا اور سلسراتی ہوایں آس پاس کی کوٹیوں کی بھی لائٹس چل گئی تھی مگر یہ ننی ننی بتیاں صرف گھروں کی نشاندہ ہی کر رہی تھی وہ اندر ڈرائنگ روم میں آ گئی اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی نجانے کیسی بے سکونی تھی کہ ٹی وی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہ ایسے ہی بیٹھی رہی گھڑی پہ نظر جاتی اور کبھی سکرین پر نو دس کیارہ اور پھر بارہ اس کے حساب جواب دے گئے تھے اکیلے گھر میں سونے کا تصور کتنا محال تھا بھلے سے وہ نہ آئے مجھے اس کی پروانی لیکن میرا کیا قصور ہے جو میں یوں مجرموں کی طرح بیٹھی رہوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رات پہنے ایک بجے وہ گھر آیا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ الٹ پڑے ساری دن کی عذیت اور پھر رات کا انتظار آخر کے اس چرم کی سزا دے رہی ہو اس کا لہجہ بھر آ رہا تھا اور امنے سرٹ نے گھاؤں سے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا گھاؤں سے شہر آنے میں وقت تو لگتا ہی ہے صبح شام تین تین گھنٹے کا سفر آخر ہم بھی انسان ہیں تو کس نے کہا تھا تمہیں جانے کے لیے وہ پھٹ پڑی اب اس کی خوت برداشت جواب دے چکی تھی تم نے روکا بھی تو نہیں تھا اس کا لہجہ عجیب سا تھا کیا تمہیں خود نہیں پتا تھا سارا دن میں بھو کی پیاسی بیٹھی رہی ہوں اس سے تو بہتر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی کیوں بھی آ کر لائی تھے مجھے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی وہ زیرے لب مسکراتی بھی کہنے لگا گھر والے شہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تم گاؤں جو آنے کے لیے تیار نہیں ہوں بتاؤ ہم کیا کریں جبکہ ہمارا کام بھی گاؤں میں ہی ہے ہمارا فارم ہماری زمین ہے ہم تو شہر یا تو بینک کے کاموں کے لیے آتے تھے یا خریداری کے لیے اور اب تمہارے لگے وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا یمنا کو اچانک احساس ہوا وہ اس کے کتنے قریب ہیں مکمل اس کے اختیار میں وہ تیزی سے اس کے قریب سے ہٹ گئی وہ اب اسی گہری نکاحوں سے دیکھ رہا تھا یمنا کے دل کو کچھ ہونے لگا لیکن وہ سنبھل گئی مگر یہ سنبھلنا اتنا آسان نہیں تھا خورم دوبارہ اس کے قریب آ گیا اور اس کے الجے الجے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولا ہم پاس ہوتے ہیں تو ہم سے ڈرتی ہو اکیلی ہوتی ہو تو خود سے ڈرتی ہو کیوں لگتا ہے تم اتنا ڈر شمنا کا وجود اس کے قرب سے پگھل رہا تھا لیکن اس کا ذہن سپردگی پر امادہ نہیں تھا یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے پورا دن اور آدھی رات کی عذیت دیئے میری کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھا اور اب آگے اپنی ضرورت پوری کرنے اس نے کڑ کر سوچا مچ ہوو مجھے نہیں آنا چاہتی میں تمہارے پاس اس کی جنجلہ ہر تو بے زاری بجا تھی اس کا شکوہ بھی جائز تھا لیکن خورم نے اس کے شکوے کی پروانہ کرتے بھی اس کی قلعہ سختی سے دبوچ کر اور اسے سختی سے بولا نہیں ہوتا تو تڑپتی ہو آ جاتا ہوں تو دھگی دیتی ہو کیوں تمہاری ذات میں دوگلا پن ہے یمنا سر سے پاؤں تک جنجنا ہو تھی ہو گئی تھی ہمارے آنے سے پہلے اس کے لہجے میں عجیب طرح کا اسرار تھا یمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کاش تمہارے اندر دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی دوسروں میں یہ صلاحیتیں تو ہمیں سمجھا دے وہ کہتے بھی ہنستیا جس پر یمنا جل کر رہ گئی تھی ہمیں پتا تھا کام چور تو ہو ہی سوائے زبان درازی کرنے کے جان دی کیا اب تو پھوٹ گئی ہماری قسمت کھانا کھالو نہیں کھانا میں نے کھانا لے جاؤ اسے اس میں رونے والی کونسی بات ہے گھر بنتے دنوں میں ہیں لیکن بستے سالوں میں رفتہ رفتہ ہر سہولت حاصل ہو جائے گی اس میں اتنا واویلہ مجانے کی کونسی بات ہے لیکن کیا اتنے برسوں تک میں اس گھر میں اکیلی رہوں گی احتجاج انچیفی نہیں دو چار سالوں میں ہمارے تین چار بچے ہو جائیں گے وہ چلا ہوتھی خورم کو ہنسی آگئی لیکن پھر وہ سنجیدی سے بولا ہم نے دیکھ ہے تم ہر چیز کی حقیقت کو پہلی بار قبول کرنے کیلئے یوں ہی جلاتی ہو کیوں چاہتی ہو کہ ہر چیز تمہاری مرضے کی مطابق ہو ہر کوئی تمہاری دیماغ سے سوچے تم سردار خورم بن ریاس تم کبھی نہیں سمجھ سکتے مجھے اوکے خیر ہے بغیر سمجھے بھی گزر جاتی ہے لو کھانا کھالو نہیں کھانا اسی اٹھ درمی پہ قائم تھی سردار خورم کو بھی کھلانا بھی آتا ہے اور کھانا بھی کہتی ہو اس نے وغیر مڑے یمنا کی کلائی سے کھینچ کر اپنے پاس گرا لیا صبح وہ کمرے کی جھاڑ پونچ کر رہی تھی اس کی نگاہ بیٹ کی سائٹ ٹیبل پہ رکھی تصویر پر پڑی یہ وہی تصویر تھی جس کا چھوٹا سائز اس کے پاس آیا تھا ہنستہ مسکراتا چہرہ پوری آبوتاب کے ساتھ تصویر سے جھانک رہا تھا کتنی جاندار تصویر تھی جیسے تصویر نہیں حقیقی چہرہ ہو اس کی تصویر دیکھو کتنا خوبصورت ہے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ وہ تمہارا اور صرف تمہارا ہونے والا ہے اتنا شاندار شخص کسی بھی لڑکی کا فخر ہو سکتا تھا باقی اپنے لیا خود بنا لینا آئیما کی آواز کہیں آس پاس گونجی تو اس نے اس تصویر کو واپس رکھ دیا چہرے سکھ یا دکھ کی زمانت نہیں ہوتے تصویر رکھے بوجل ذہن سے وہ بالکنی کی طرف مڑ گئی کیا ہے زندگی کچھ بھی نہیں یوں سمجھ لوں کہ ایک آیاش مرد رات رنگین کرنے آتا ہے اور صبح اس سونے کی پنجرے میں بند کر کے چلا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا زندگی کس چرم کی سزا بن گئی ہے اچانک اس کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ چونک گئی سامنے بنگلے کے پور سے گاڑی نکل رہی تھی گاڑی نکلنے والی ایک لڑکی تھی خوبصورت اور نو عمر تھوڑی در کے بعد بڑی تیزی سے ایک مرد اندر سے آیا ارم 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 گاڑی رک گئی وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا اندر نجانے کیا بیس ہو رہی تھی تھوڑی در کے بعد دونوں یکے بعد دیکھری گاڑی سے نکلے دونوں کے چہرے مسکرہ رہے تھے نجانے مرد نے لڑکی سے کیا کہا تھا وہ اس پر اچانک جپٹی تھی اور وہ اسی پھرتی سے اندر بھاگا تھا لڑکی اس کے تاکو میں پیچھے بھاگ گئی تھی گھر کی بلائی منزل کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اس سے تو پہلے اس نے ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھا تھا نجانے دونوں کا اپس میں کیا رشتہ تھا وہ بھی سوچی رہی تھی کہ وہی چہرہ اوپر والی منزل میں دکھائی دیا وہی لڑکی بالکنی کی گریل مٹھیوں سے تامے بے تہاشا ہنس رہی تھی کتنی بے فکر کتنی زندہ اور کتنی سوریلی ہنسی تھی اس کی بلکل اس کی طرح کبھی وہ بھی اس طرح ہنستی تھی وہ دلچسپی سے لڑکی کو دیکھنے لگی لڑکی ہنستے ہنستے بحال ہو گئی تو اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنی آنکھوں کا پانی صاف کیا پھر سامنے اسے دیکھ کر وہ ہاتھ ہلانے لگی یمنا پہلے تو نرویس ہی ہوئی پھر شگفتگی سے مسکرات تھی اس نے بھی ہاتھ ہلا دیا اتنی دیر میں وہ شخص بھی آ گیا یمنا کی ہنسی بے ساختہ تھی اس کے سر اور موں پر آٹھا لگا ہوا تھا لڑکی کا ہنست کا بورا حال تھا مرد کی نگاہ یمنا پر پڑی تو وہ نرویس ہا ہو گیا یہ میرے مامو ہیں لڑکی نے بے تقلبی سے تعریف کروایا یمنا کو حیرت ہوئی یہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں ابھی کچھ دن قبل یہاں شادی ہوئی ہے وہ اپنے مامو کو بتا رہی تھی پھر یمنا کی طرف متوجہ ہو کر بولی آپ دلہن ہیں یا دلہن کے رشتہ دار یمنا کو اپنے ہلیے پر سخت شرمندگی ہوئی ایک ہفتے کی دلہن ناک کان ہاتھ سب خالی سادہ سے کپڑے گندہ سا ہلیہ یمنا نے کوئی جواب نہیں دیا ویسے ہم لوگ بھی شادی میں گئی ہوئے تھے کل رات ہی آئے ہیں ورنہ میں دلن دیکھنے ضرور آتی ہم آپ کی بہت پرانے پڑوسی ہیں آپ لوگ آئیے گا ہمارے گھر یمنا نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی اور جان چھڑانے کی گھر سے وہاں سے ہٹ گئی شام کو وہ لون میں پانی دے رہی تھی کہ دور بل بجی وہ چونک گئی خورم کو آنے کے لیے دور بل بجانے کی کیا ضرورت تھی وہ پائپ چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑی کون ہے بھئی دروازہ تو کھولیں شاید بھئی لڑکی تھی یمنا شش و پنج میں پڑ گئی کیا انہیں تالہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اس نے بھی حیالی میں دروازہ کھول دیا دروازہ فوراں ہی کھول گیا لڑکی اندر آ گئی کیا مندر آ سکتے ہیں وہ اندر آنے کے بعد اجازت مانگ رہی تھی یمنا حیران تھی کہ دروازہ تو کھولا ہوا تھا پھر خورم کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ دروازہ لوکر کے جاتا ہے کیا آپ کو مارانہ برا لگ رہا ہے نہیں نہیں آئیے اندر آئیے وہ خود کو سنبھال دی وہ بولی اسے اپنے ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں لے آئی آپ یہاں کیلی ہیں گھر میں کوئی اور نہیں ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے بھی بولی میرے میاں شام کو آتے ہیں یمنا نے سادگی سے بتایا اچھا آپ بھی ہیں دولن بڑے ظالم سسرالی ہیں آپ کے نئی نویلی دولن کو اکیلے گھر میں ایسی چھوڑتے ہیں تب ہی تو آپ اتنی اداس اداس ہیں کیسے دل لگتا ہوگا آپ کا آپ کے تو ابھی سے جگڑے شروع ہو گئے ہوں گے یہ مرد ایسی ہوتے ہیں ان سے جب تک لڑو نہیں نا ان کی اکھل ٹکانے نہیں آتے آپ دھنڈا پییں گی یا گرم یمنا نے شکفتگی سے ایک پوچھا کچھ بھی نہیں امی نے آپ لوگوں کیلئے رس ملائی بھیجی تھی یہ ہم نے خود بنائی ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی یہی دینے آئی تھی شکریہ یمنا نے مسکراتی بھی کہا اچھا میں چلتی ہوں پیرا ہوں گی مامو انتظار کر رہے ہوں گے اس کے آنے سے گھر میں کیسی رونک سی ہو گئی تھی اس کے جانے کے بعد وہی اداسی ٹھہر گئی اور ایک سوچ بھی کہ خورم جب تعلی لگا کر نہیں جاتا تو کہتا کیوں میں کہ تعلی لگا کر جا رہا ہوں کیا اسے ازمانے کیلئے اگر اس نے بتا دیا کہ اس نے پڑوس کے لوگوں سے تعلق رکھنا شروع کر دیا اور خورم کو یہ بات پسند نہ آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی تعلی لگا کر جانا شروع کر دے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بات وہ اسے نہیں بتائے گی اس نے رسم اللہ ہی کھا کر ڈبا دھو کر رکھ دیا آج خورم کے جانے کے بعد وہ بالکنی میں آئے تو بھئی لڑکی لون میں پانی دے رہی تھی ہاتھ علاقے سے سلام کیا یمنا نے بھی جوابا ہاتھ ہلایا آج چھٹی کا دن ہے چھٹی کی ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا ظاہر ہے کام کاج کرنے والی لوگی چھٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا لڑکی اس کی طرف متوجہ تھی یمنا چونکی کرکٹ پسند ہے آپ کو پھر فوراں دوسرا سوال حاضر تھا اچھا میں شام کو آنگی اس نے مسکرا کر دونوں ہاتھوں کا جواب دے دیا لڑکی مطمئن ہو گئے شام کو اس نے ہلکے سے کام کار جارجٹ کا سوٹ پہنا ننے ننے آوی سے کانوں میں ڈالے دو دو سونے کی چوڑیاں کلائیوں میں ڈالی نیچرل لپٹیک اور آنکھوں میں کاجل ڈال کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا کیسا ہو گیا تھا اس کا روپ اداس اداس سراپا اور معصوم سا حسن آج وہ خود کو بے حد اسین لگ رہی تھی گھنے براؤن بال جو کمر تک آتے تھے اس نے کھلے ہی چھوڑ دیا گھر سے نکلتی بھی اس نے وقت دیکھا شام کے چار بج رہے تھے آپ اکیلی آئیں آپ کے حضر بڑھنی آئے لڑکی نے اسے لئے پٹی سوال کیا یمنا کو کچھ شرمندگی سی ہوئی دراصل انہیں کوئی کام تھا اس لئے نہیں آسکے لڑکی نے اسے لئے پٹی سوال کیا یمنا کو کچھ شرمندگی سی ہوئی چلو خیر ہے پھر کسی دن آ جائیں گے لڑکی کی ماں نے کہا آو بیٹھو یمنا ججکتی بیٹھ گئی باقی مرحلہ لڑکی نے ہی تیہ کیا سب سے پہلے میں اپنا تعرف کراتی ہوں میرا نام عرم حسنین ہے یہ میری والدہ ہے قدسیہ حسنین اور یہ میرے والد ہیں حسنین خاکوانی یہ تینوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں آمیر احمر اور عمر یہ ہمارے مامو ہیں صاحب زادہ زہیب ابراہیم یہ دونوں لڑکے احمر کے دوست ہیں آپ کی طرح پڑوسی اور ہماری کرکے ٹیم کے کھلاری انس اور حمزہ ان کے پیرنٹس بھی ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اب آپ اپنا تعرف خود کرائیں گی یمنا مسکراتی پھر دوقف سے بولی دو ہفتے قبل میرا نام یمنا حمدانی تھا اب میں یمنا خورم بن ریاض ہوں اس سے زیادہ میرا کچھ تعرف نہیں ہے اس نے اعتماد سے بات ختم کی حالانکہ آپ کی تعریف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے نئی نویلی دلہنے اکیلی رہتی ہیں سارے گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں ہمت ہی نہیں حوصلہ بھی ہے بائی دوے خورم بن ریاض کی پہلی شادی ہے نا ہم من دوسری بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں یمنا کوئی لڑکی کی بے باقی ایک دم پزل کر گئی ارم ضرورت سے زیادہ ہی اوور ہو جاتی ہو تم یہ ان کے پرسنل افیرز ہیں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ایسے سوال کرنے کا ارم کی والدہ نے ارم کو ڈانٹا وہ سچمچ شرمندہ ہو گئی کبھی وہ بھی تو ایسی تھی سوری کرو ان سے کوئی بات نہیں یمنا جلدی سے بولی ایم سوری ارمو بسورتیو یہ بولی اینیوے محبت انسان کو اتنا ہی بے باق بناتی ہیں یمنا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی سب کی نظروں سے بچنے کیلئے اس نے نگاہیں اٹھائیں تو نظروں کا تصادم صاحب زادہ زہب سے ہو گیا جو گہری دلچسپی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا یمنا نے فورا نظر نیچی کر لی اسی اصنا میں ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرالی لے آئی چائے کے ساتھ بہت کچھ تھا سب کے سرار پر اس نے تھوڑا تھوڑا چکھا اسے سب کچھ کھانے میں بہت مزایا چائے کے بعد کرکٹ شروع ہوئی یمنا ان کی والدہ کے پاس بیٹھی ان کا میچ بھی دیکھتی رہی اور گاہے بگاہے ان سے بات چیت بھی کرتی میرا خیالہ مجھے چلنا چاہیے بہت دیر ہو گئی ہے ان لوگوں کا کھیل بھی ختم ہو چکا تھا اور شام کے سائے اندھیروں میں گم ہونے لگے تھے وہ سب سے اجازت لیتی بھی اٹھ گئی پھر کب آئیں گی ارم نے چلتے چلتے بے چینی سے پوچھا آتی رہنا تمہارا اپنا ہی گھر ہے اچھا ہے دل لگا رہے گا ارم کی والدہ نرمی سے بولی تو وہ مسکرہ دی دل کا لگانا اتنا بھی ضروری نہیں اس نے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا آتی بھی کہا اس کی بات پہ ارم دل کھول کر ہنسی پھر کہنے لگی آپ باتیں اچھی کر لیتی ہیں پشرتے کا باتیں کریں تو پہلی بار زہیب نے ان کی گفتگو میں حصہ لیا تھا یمنا نے پلٹ کر دیکھا وہ فورے شوق سوسی کی جانب دیکھ رہا تھا یمنا کچھ پزل سی ہو گئی چلیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں اس نے بے تکلفی سوس کے قدموں سے قدم ملا آتی بھی کہا نہیں رہنے دیجئے سامنے تو میرا گھر ہے وہ جلدی سے بولی گھبرا گئیں کہیں آپ کے حزبن نہ دیکھ لیں اس کا انداز شگفتہ اور کچھ کھوجتا ہوا تھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یمنا جلدی سے سنبھل گئی اچھا خدا حافظ اس کے بعد اس نے کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی گھر آنے کے بعد وہ بہت دیر تک سب کے بارے میں سوچتی رہی انسانوں سے گھر ہوتے ہیں خالی دیواروں سے نہیں اپنے گھر کا تصور اس کی آنکھیں نم کر گیا اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آنے لگے اور پھر آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گرنے لگے لاکھ وہ کہا ہی تھی کہ اب اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ کوئی اسے پلٹ کر پوچھے ہی نہیں امی ابو کبھی بھی اتنے سخت مزاج کے نہیں تھے پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا تھا کیا میری وجہ سے میرے رویہ کی وجہ سے وہ خود کو ٹٹولنے لگی وہ چاہتے ہیں میں اس جنگلی شخص کے ساتھ معنوس ہو جاؤں اور سب یہ ظاہر کروں کہ بہت خوش ہوں کہتا ہی نہیں میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی میرے ماں باپ میری زندگی پر بات کرنے کے ذمہ دار ہے وہ اپنے والدین سے بدزن ہو رہی تھی لیکن ان سے ملنے کے لئے دل تڑپ پی رہا تھا آنسوں کی جھڑی لگ چکی تھی کس کی یاد میں آنسو بہائے جا رہے ہیں اچانک وہ اتنے قریب آ کر بولا تو وہ ڈر گئی امہ بابا آئے ہیں ہمارے اور بھی گھر والے ساتھ ہیں چلو اٹھو انہیں اندر لا کر بٹھاؤ یمنہ نے آنسو صاحب کی جلدی نگاہوں سے خورم کی طرف دیکھا تم کتنے بے حیث و خورم تم یہ احساس نہیں ہے کہ میرا وقت کیسے گزرتا ہے مجھے میرے والدین سے جدا کر کے تمہیں کیا ملا ہم نے کوئی جدائی نہیں ڈالی جانے تم کیا سلوک کر کے آئی تھی کہ دوبارہ کوئی ملنے ہی نہیں آیا ایسے لگتے جیسے ان کے گلے سے بوجھ اتر گیا ہو خورم کے لہجے میں دنس تھا یمنہ کا جگر تک چلنی ہو گیا اس سے قبل وہ کوئی جواب دیتی اس کی ساس خودی اندر آ گئی ہم اتنی دیر سے تمہارے انتظار کریں اور تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی اسے اب انسانوں میں آنے کو دل نہیں کرتا خورم اس تہزائیہ لہجے میں بولا جنگل ملا کر بھی تو تم نہیں چھوڑا تھا اس نے دوبدو جواب دیا بہو کے بے واقعی پہ سلیمہ حیران رہ گئی جبکہ خورم ہنس پڑا جانے ٹھیک کہتے تھے بینا ماں کے دھی بے لگام بینا ساس کے بہو بے لگام سلیمہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی سلام اممہ جی اس نے کچھ لحاظ کرتی و سلام کیا تو سلیمہ نے خوشک سے انداز میں جواب دے دیا میں ذرا باہر جا رہا ہوں خاطر مدارت کے انتظام کر لینا گھر میں کچھ نہیں ہے توازوں کے لیے اس نے فوراں کہا اور ساس کی طرف متوجہ ہو گئی بیٹھی اممہ جی آپ کھڑی کیوں ہیں بہت شکریہ ابھی آ جائے گا سب کچھ خورم کہتی ہوئے نکلا کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے کچھ بھی تکلف کرنے کی ویسے بھی شام ہو رہی ہے ہمیں جلد ہی جانا ہے تم بتاؤ تمہارے دل لگ رہے ہیں نا یہاں دل کا کیا ہے نہ بھی لگے تو گزری جاتی ہے سلیمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا پھر اس کے کمرے کا جائزہ لیتی بھی ناغواری سے بولی اتنی کتابیں نہ پڑھا کرو دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے اکیلی گھر میں رہتی ہو ڈرنی لگتا تمہیں ساس کا دوسرا سوال آیا تھا یمنا ہنس پڑی ڈر بھی آپ کے بیٹے سے ہی لگتا ہے میں آپ کے لئے کچھ بنا کے لاتی ہوں رہنے دو وہ تو ایسی کہہ گیا تم بتاؤ تم نے کچھ کھایا پیا تھا کھائی لیتی ہوں جو سامنے آتا ہے اور جو کبھی دیور جی سامنے آ جاتے ہوں گے تو تو اس نے جٹھانی کی طرف نظر کی وہ ہنس رہی تھی مجھ پر تو بہت اعتراض کرتا تھا میں صفائی نہیں رکھتی میں یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی بیوی اکیلی رہتی ہے گھر میں دیکھو کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے آج اس نے واقعی صفائی نہیں کی تھی فرنیچر پہ گرد چڑی ہوئی تھی اور چیزیں کچھ بے ترطیب سی لگ رہی تھی یمنا کو کچھ شرمندگی تو ہوئی لیکن وہ ڈھیٹ بن کر کمرے سے باہر نکل گئی دو تین گھنٹے میں وہ لوگ بھی چلے گئے تھے انہیں رخصت کر کے خورم اندر آیا تو اس کا مزاج بہت برہم ہو رہا تھا یہی کچھ سیکھر آئی تھی تم اپنے ماں باپ سے گھر آئے مہمانوں کی عزت اس طرح کی جاتی ہے اول تو وہ مہمان نہیں تھے اس کر کے مالک تھے اور پھر بھی میں نے کیا نہیں کیا کیا انہیں سر پہ بٹھا لیتی صرف تم سے ملنے آئے تھے وہ لوگ تمہیں احساس ہے وہ غر آیا یمنا کا دل بھر آیا اور جو میں اپنے لوگوں سے اتنی دور ہو گئی ہوں اگر انہیں تمہاری پرواہ ہے تو آ جائے ملنے وہ لا پرواہی سے بولا یا تو فون بھی نہیں ہے جو بات ہی کر لوں تو کیا تمہیں فون بھی لگوا کر دینا پڑے گا پہلے تو بہت کچھ لکھوا دی اور تم نے میرے لیے وہ کہہ دینا چاہتی تھی لیکن خاموش ہو گئی اور پھر دیرے سے بولی مجھے گھر لے کر چلو گے ملوانے کے لیے میں کچھ تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں وہ نروٹھے بند سے بولا وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز آنسگوں میں دھوگ گئی رونا دھونا عورتوں کا پرانا حرب ہے لیکن سردار خورم ان بات تو میں نہیں آتا اتنی مظلوم نہیں ہوں جتنا بن کر دکھاتی ہو کیوں رہتی ہو ہم سے اتنی بزار شاہد زندگی گزار رہی ہو تم نہ کسی ساس ننت کی روک ٹوک ہے نہ گھر کے کام کا آج کبوجہ زادی سے عشق کری ہو صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں اور کیا چاہتی ہو تم نہیں سمجھ سکتے سردار خورم سمجھ ہی نہیں سکتے میں کیا چاہتی ہوں سردار خورم بول رہا تھا اور اس کی آنکھیں عشقوں سے لبریز ہو رہی تھی صبح اس کے جانے کے بعد وہ عرم کے گھر چلی آئی گھر میں صرف عرم کی امی اور زہیب تھا وہ اسے اس وقت اپنے گھر میں دے کر حیران ہوئی میں ذرا فون کرنے آئی تھی اس نے آنے کی وجہ بیان کی ہاں ہاں کیوں نہیں زہیب فون پر بات کر رہا تھا تم بیٹھو وہ اسے باتیں کرنے لگیں یہ آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں اسے زہیب کا ہمہ وقت ان کے گھر میں رہنا عجیب سے لگا سو پوچھ پہتھی دراصل میں آج کل ایک سکول کی تعمیر میں مصروف ہوں اس لئے گاہے بگاہے ادھر نظر آ جاتا ہوں زہیب کہتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور پھر آ کر سامنے براجبان ہو گیا سکول کا کام آخری مراحل میں ہے جلدی افتتا ہوگا اور ہر طرف ہماری سکول کے چرچے ہوں گے کیوں آپ بجان انشاءاللہ عرم کی امی ہستی اگر آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہے یا آپ کے گھر میں فارغ ہیں تو ہمارا ادارہ حاضر ہے تعلیم یافتہ افراد کی مایوسی کا خاتمہ تابندہ پبلک سکول عرم کی امی کے ساتھ یمنا کو بھی ہنسی آگئی آپ ہنستی بہت کم ہے اس کی کوئی خاص وجہ یمنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بھی بولا وہ نروس تو ہوئی پھر اعتماد سے بولی ہنسنے والی بات بھی ہنسنا چاہیے ہمارا وقت ہنسنا بھی بے وکوفی ہے ونڈر فور عرم نے آپ کے بارے میں ٹھیک کہا تھا آپ باتیں اچھی کرتی ہیں وہ شرط کا باتیں کریں تو یمنا ایک بار پھر ہنس پڑی کبھی عرم نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا بہت کچھ کہتی ہے اتنا کچھ کہ اگر لکھا جائے تو اکدہستان بن سکتی ہے مورخ تاریخ لکھ سکتے ہیں اور شاعر ہماری شخصیت میں اتنے رنگ ہیں اس نے فرضی کالر جھاڑے یمنا محضوظ ہو رہی تھی اچانک اس کی طبیعت کی ساری کلفت دھل گئی تھی تم لوگ باتیں کرو میں تمہاری شربت منوا کر لاتی ہوں ارے نہیں آنٹی میں تو فون کرنے آئی تھی تو آپ کے کون سے دو چار بچے رو رہے ہیں گھر میں آپ چلی جائیے گا ایک یا دو گھنٹے بعد وہی گھر ہوگا اور وہی خالی دیواریں یمنا یک تم چپسی ہو گئی چل اچھا تم فون کر لو اور دیکھو ضرب کی بات کا برا نہ ماننا بس یوں ہی کہہ دیتا ہے عرم کی عادت بالکل اپنے ماموں پر گئی ہے دونوں ہی ایسے ہیں وہ اس سے اپنی ہمراہی میں فون کے پاس لے آئیں فون کی بیل جا رہی تھی پھر فون سائرہ نہیں اٹھایا یمنا کا دل بھر آیا تھا ماں سے بات کر کے اسے سکون کا احساس ہوا تھا انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس کے ابو کے ساتھ ایک دورو اس میں اس کی طرف ضرور آئیں گے یمنا کی طبیعت ایک دم پر سکون ہو گئی وہ ٹرائنگ گروہ میں واپس آئی تو اس کے چہرے پر تمانیت کا احساس تھا کیسے جانا آپ کے چہرے سے یمنا کچھولت سی گئی اتنے میرم کی والدہ شربت لے آئیں زوہب کی کمپنی میں بور کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے آنے سے میرا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے سوچتی ہوں جب یہ مصروف ہو جائے گا تو میں اسے بہت زیادہ مس کروں گی ظاہر ہے ایک ہلپر کی کمی ہو جائے گی آج میں آپ اکسا سبزی کٹوا رہا تھا تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے سب کام سکھا دی ہیں اب میری شادی ہوگی تو میری بیوی ان کی طرح دکت نہیں اٹھائیں گی میں اس کی مدد کر دیا کروں گا لیے جیے شربت لیجیے اس نے یمنا کے سامنے گلاس رکھتی ہوئے کہا تو یمنا نے گلاس تھام لیا لا شعوری طور پر اس کی دلچسپی کا مرکز اس وقت زوہب کی بات چی تھی آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی اس نے چھوٹا سر سے پلیتے ہوئے پوچھا آپ جیسی کوئی لڑکی نہیں ملی ویسے آپا قدرت کی کتنی بڑی مسلحت ہے اگر میسیس خورم میسیس بننے سے پہلے ہمیں یہ نظر آ جاتی تو ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جاتا اس کی اتنی بے باقی پر یمنا کی حلق میں بھندہ سلگ گیا زوہب اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلام مت رکھے اور تمہیں بھی اچھی لڑکی ملے ایسی باتیں نہیں کرتے ان کا انداز سے زنچ کرنے کا تھا میں تو ایسی کہہ رہا تھا آپا کبھی کبھی آپ مجھے عرم سمجھ لیتی ہیں چل اٹھو یہاں سے کچھ سیا نے اسے اٹھانا چاہا لگتا ہے آپ کی ہنڈیا جر رہی ہے میں جا کر دیکھتا ہوں وہ اٹھ کر چلا گیا لگتا ہے زوہب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں یمنا دونوں بہن بھائیوں کی محبت سے متاثر ہو کر بولی اس کی پیدائش پہ امی کا انتقال ہو گیا تھا میں نہیں پالا تھا اسے یہ ہم چاروں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے میری اور فوزیہ کی شادی کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی تھی ہمارے بڑی بھئیہ سعودی عرب میں رہتے ہیں پھر دو بہنیں ہیں پھر زوہب ہم پانچوں بہن بھائیوں میں عمروں کے فرق کے باوجود بہت اچھی انڈسٹینڈنگ ہے ابو کی ادم توجہ دلچسپی بھی ہماری تعلقات میں خلاب عیدہ نہیں کر سکی ہم پانچوں ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ ہیں ماں باپ دوست اور رہبر تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم کتنے بہن بھائی ہو اتفاق سے ہم بھی پانچ ہی بہن ہیں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ہمی ابو نے ہماری پرورش بیٹوں سے بڑھ کر کی ہے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی اگر آپ کے والدین آپ کو اتنا چاہتے تھے تو انہوں نے آپ کی شادی ایسی جگہ کیوں کی جو لوگ بالکل بھی آپ کے میار کے نہیں لگتے زوہب نے اچانک واپس آ کر مداخلہ کی تو یمنا چھپ ہو گئی یہ شکبہ تو مجھے بھی اپنے والدین سے ساری عمر رہے گا یہ تو قسمت کی بات ہے والدین بیٹیوں کو اچھا جہیز دے سکتے ہیں لیکن اچھا نصیب نہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ لوگ یمنا کے میار کے ہیں یا نہیں ظاہر ہے ان کی رشتداری ہوں گے کیوں یمنا کچھ یہ بہت سمجھدار اور جہاندیدہ عورت تھی سو انہوں نے فوری طور پر بات سنبھار لی یہ سوچ کر کہیں یمنا کے دل کو ٹیس نہ پہنچے لیکن دیس تو تب پہنچتی جب یہ خیال یمنا کو خود بار بار نہ ستا تھا اسے اپنے نصیب سے ہی نہیں ماں باپ سے بھی شکبہ تھا دیکھو خورم پتے تیری زد مانی تھی تو انہیں کہا تھا شادی کروں گا تو آفتاب مامو کی بیٹی یمنا سے مرنا کسی سے نہیں ہم نے تیری زد پوری کر دی لیکن ہمیں پتا نہیں تھا کہ آفتاب نے اپنی بیٹیوں کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے ان کا بیٹا نہیں تھا یہ ان کی مجبوری تھی لیکن اولاد ماں باپ کی مجبوریوں سے ہی فائدہ اٹھاتی ہے ایسی لڑکیاں جو سر چڑھی ہوں مشکل سے ہی دبتی اور ڈھلتی ہیں تیرے رشتہ کی بات تب مانی انہوں نے جب شہر میں رہائش کا مطالبہ پورا ہو گیا میں اور تیرا بابا اسی وقت تھٹک گئے تھے لیکن تیری زد تھی پر تیرے بھائی نے کہہ دیا تھا کہ ان کا پہلا مطالبہ پورا کیا ہے ساری عمر مطالبہ پورے کرتے گزر جائے گی یہ اور وہی ہو رہا ہے کل ہمیں تیرے گھر جا کر بہت شرمندگی ہوئی انسان کھانی پیننگ کا بھوکا نہیں ہوتا اخلاقی ہونا چاہیے وہ تو تیرے سے ایسے بڑھ چڑھ کر بھو رہی تھی جیسے تو اس کا نہیں وہ تیرا خسم ہے دیکھا ہے تُو نے اپنے بھائی کو کیسے دبا کے رکھتا ہے اپنی گھر والی کو بہت جلدی ہے اس کی بھی زبان پر ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے اسے تیرا تو سارا رو بھی ختم ہو گیا ماں بہنوں پر تو تُو بہت غراتا تھا بہابت پر بھی تیری تنقید ختم نہیں ہوتی تھی اب تجھے کیا ہو گیا برا بنت مانا پتر یمنا تیری جوڑ کی تھی ہی نہیں دولت اور تعلیم کی گھمر نے اسے کہیں کا نہیں رکھا پڑھی لکھی لڑکیوں میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اکل کے آگے کسی کو خاص نہیں ڈالتی اور تُو کہتا تھا کہ چند روز میں اسے گاؤں لے آئے گا یا پھر ہم سب شہر آ جائیں گے مگر اس کے رویے سے آسانی لگتا کہ وہ میں وہاں قبول کرے گی اور گاؤں میں آنا تو اس کا ناممکن ہی ہے گاؤں تو جب آئے گی نا جب اسے وہاں کوئی تکلیف ہوگی جب اسائشوں میں رہ رہی ہوگی تو کیوں آنے لگی گی اب خورم کا بڑا بھائی مکرم بور رہا تھا اور خورم سر جکا کے بیٹھا تھا اسائش اور تکلیف خورم کے لبوں پہ تلخمسی مسکرہ ہٹتی اگر اس گھر میں سہولتیں اور سکون ہیں تو ہر گھر پورا سائش ہے جہاں پینے کا پانی بھی دھنگ سے نہیں آتا اس نے سوچا تھا کونسی سہولت ہے جو ہم اسے نہیں دے رہے ہیں کیسی عورت ہے وہ اور کیا چاہتی ہے ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا سوچ رہے پتر کچھ نہیں اماں بہت کمزور ہو گیا تو روزانہ تجھے صبح شام سفر کرنا پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بیمار پڑ جائے ترے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے سکینہ کی بیٹی کا رشتہ بھی تیرا منتظر ہے تو جاہے تو اس کی بیٹی گلاب خانم اب بھی تیری بیوی بن سکتی ہے تیری خواہش تھی سو ہم نے پوری کر دی ان کی زد بھی پوری کر دی اب اسے شہر میں پڑا رہنے دے تو اپنی اچھی زندگی گزار خوش رہنا سیکھ اسے نہ تیری قدر ہے اور نہ ہی آئے گی ماں کے آخری الفاظ اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے آج جمنا بہت خوش تھی حالانکہ اس کی پچھلی رات نہایت تکلیف کی عالم میں گزری تھی اس لیے کہ خورم گھر نہیں آیا تھا لیکن جیسی دن کا اجالہ پھیلا اس کی خوف زائل ہو گیا تھا اسے خورم کی ضرورت نہیں تھی اسے رات کے اندھیروں سے ڈر لگتا تھا تنہائی سے خوف آتا تھا ناشتے کے بعد وہ ان پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کو آتا دیکھ کر خوش ہو گئی اور پائپ چھوڑ کر وہ ماں سے چمٹ گئی سائرہ نے خود کو سنبھالے رکھا لیکن یومنا کے آنسو تواتر سے گرتے رہے ابھی تک ہماری بیٹی ماحول کو قبول نہیں کر پائی آفتاب حمدانی نے مسکراتی ہوئی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ ماں سے ہٹ کر باپ سے لگ گئی کوئی اپنی بیٹیوں کو ایسے بھول جاتے جیسے آپ لوگ مجھے بھول گئے ہیں اس کی بچکانہ سی بات پر افتاب اور سائرہ دونوں ہی ہس پڑے تم ہمارے دل سے دور نہیں ہو بیٹا ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم اس نئے ماحول میں ایڈجیسٹ ہو جاؤ ہم تمہاری زندگی میں بار بار مداخلت اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں بار بار وہی گھریاں نہ آتا رہے جہاں تم پہلی بڑھی ہو ہم تمہیں بہت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں بیٹا اتنا مضبوط کہ تم کسی بھی تکلیف میں ہماری مسیحائی کی ضرورت نہ پڑے خورم اور تم بہم اپنے معاملات کو سلچاؤ سائرہ ہستہ ہستہ کہہ رہی تھی لیکن یمنا پھٹ پڑی اگر آپ کو میرے لئے ایسی گھر کا انتخاب کرنا تھا مجھے اسی ماحول کی ٹریننگ دینی ہوتی میرے لئے ان چند دنوں میں تو کیا عمر بھر بھی یہاں ایڈجیسٹ کرنا ناممکن ہے ایسی شخص کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے جسے صرف اپنی ضرورتوں کا پتہ اور بیوی کی نہیں میں جانتی ہوں میں اس خالی گھر میں کیسے دن کاٹتی ہوں سارا دن خالی دیواروں سے سر پھوڑ کر رہتی ہوں وہ رات کو آتا ہے اور صبح چلا جاتا ہے اور آج رات تو وہ گھر بھی نہیں آیا وہ رو رہی تھی سائرہ نے آفتاب کی طرف دیکھا اور آفتاب نے سائرہ کی طرف دونوں کے چہروں پر تفکر کی پرچھائیاں مرڈ آئیں تھی اور آنکھیں سوالی انداز میں بیٹی کو دیکھ رہی تھی مان خورم گھر میں داخل ہوا تو یمنہ کے والدین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا پھر آگے بڑھ کر دونوں کو سلام کیا آفتاب اور سائرہ نے بھی دامات کا مسکراتی وستقبال کیا خورم کی نگاہ یمنہ پر پڑی تو اسے جانے میں دیر نہ لگی کہ اس کے آنے سے قبل وہ روتی رہی ہے اگر یہی حسود تم ہمارے دامن میں ڈال دو تو تمہارا شکوہ اور ہماری پیاس دونوں ہی زائل ہو جائیں خورم کے چہرے پر تھکن نمائیاں تھی آفتاب نے بغور خورم کی طرف دیکھا اس وقت تم گاؤں سے آ رہے ہو یا کہیں اور سے آفتاب کا انداز سادہ اور اپنایت لی ہوئی تھا خورم کی کیفیت نے انہیں ڈبل مائنڈڈ کر دیا تھا جی ہم گاؤں سے ہی آ رہے ہیں دراصل رات کو امہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لئے ہمیں وہیں رکنا پڑا کتنا ترار ہے یہ شخص کتنا معصوم بن گیا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی مظلوم ہے ہی نہیں یمنا دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کیا ہوا سلیمہ کو آفتاب اور سائرہ بیک وقت پورت تشویش انداز میں گویا ہوئے تو خورم کے چہرے پر تخصیم اسکراہت بکھر گئی کوئی ایک مرض ہو تو بتایا بھی جائے امہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تو بیٹا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انہیں شہر لے آو یہاں اچھا علاج ہو جائے گا اور پھر اب تو تمہاری رہائش بھی ہو گئی ہے کیا تمہیں دو جگہ رہائش میں مسئلہ نہیں ہو رہا آفتاب نے بہت نرمنداز میں پوچھا خورم نے یمنا کی طرف دیکھا شاید آپ کی بیٹی نہیں چاہتی کہ وہ یہاں آئیں خورم کے لہجے میں شکایت ہی دونوں سٹھ پٹھا گئے جبکہ یمنا کو زبردست کرنٹ لگا مجھے کیا پڑی ہے جو میں کسی کو یہاں آنے سے رکوں گی ان کا گھر ہے بھلے سے ہیں رہیں کچھ بھی کریں پھر وہ تنزیہ ہنس پڑی مگر اس بھوت بنگلے میں آئے گا کون جو بظاہر تو محل ہے لیکن پینے کے پانی تک کی بھی یہاں سہولت میں یسر نہیں خورم کے وجود میں آگ لگ گئی لیکن اسے برداشت کرنا پڑا جہاں تک ہماری اختیار میں تھا ہم نے کر دیا اب ہم خود کو بیچ کر تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتے اس کا انداز قطعی تھا ٹھیک ہے رہو بیٹا رفتہ رفتہ سب کچھ ہو جائے گا سائرہ روسان سے بولیں پھر یمنا کی طرف دیکھتی بھی کہنے لگیں گھر تنکہ تنکہ کر کے برسوں میں بنتے اور بستے ہیں تمہارے دل جھوڑے ہوں گے تو گھر بنتے دیر نہیں لگے گی تم ایسا کرنا کل خورم کے ساتھ جا کر اس کی اممہ کی عیادت کرانا آتی جاتی رہو گی تو تمہیں زیادہ کلے بن کے حساس نہیں ہوگا میں کیوں جاؤں گی جب مجھے شخص سے ہی دلچسپ بھی نہیں تو اس کے گھر والوں سے کیوں کر ہوگی کیا سوچنے لگی ہو سائرہ نے بیٹی کو خاموش دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں امیہ آپ بتائیے کیا خاطر مدارت کروں اتنی دیر سے آئی ہوئی ہیں آپ لوگ اور میرا دھیان بس باتوں میں ہی ہل جا رہا یمنا حقیقتاً شرمندہ ہو رہی تھی نئی بیٹا کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہم چلتے ہیں پھر آئیں گے خورم ساری رات کا جاگہ ہوئے اسے آرام کی ضرورت ہوگی نئی مامو جان اب ہم ایسی بھی بد اخلاق نہیں کہ گھر آئے بزرگوں کی خدمت نہ کر سکیں آپ ہمارے گھر آئے ہیں تو ہمیں خدمت کا شرف بکشیے ہم بہت اچھے مہمان آواز ہیں لہجے میں پسے پردہ و یمنا کے لیے واضح تنس تھا جسے صرف یمنا ہی سمجھ سکے ارے نہیں بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو ہمارا اپنا ہی گھر ہے تم سے مل یہ اتنا ہی کافی ہے یہاں آ کر تم سے مل کر واقعہ میں بہت خوشی ہوئی یمنا کے ساتھ ہمائی طرف بھی آتے جاتے رہا کرو ورنہ تم لوگ تو بالکل ہی سب سے کٹ کر رہ گئے ہو اکیلے رہ رہے ہو نا اس لیے بھی جھگڑے ہوتے ہوں گے دونوں کو ہمہ وقت ایک دوسرے سے شکایات ہی رہتی ہوں گی حمدانی صاحب نے ہلکے پھل کے انداز میں کہتے ہوئے خورم کا کاندھا تھپ تھپ آیا تو وہ سر لہجے میں بولا ہم نے اس پہ کسی سے ملنے پہ پابندی نہیں لگائی یہ اس کی مرضی پر ہے جب یہ ہمسائی میں تعلق بنا سکتی ہے تو پھر اپنوں سے کیوں کٹی رہتی ہے اس کے اس جملے نے یمنا کو سر سے پیر تک سن کر دیا تھا اچھی بات ہے ہمسائیوں سے بھی تعلق ہونا چاہیے لیکن انسان اپنوں سے کٹ تو نہیں سکتا سائرہ نے بیٹی کی طرف دیکھا ٹھیک کیا رہی ہو نا بیٹا جی امی یمنا تھوڑا سا مسکرائی یہ جبری مسکرائیت خورم نے صاف محسوس کر لی تھی اچھا بیٹا ہم چلتے ہیں سائرہ اور افتاب بیٹی اور دامات سے مل کر گھر سے باہر نکل گئے خورم اپنے کمرے میں چلا گیا اور یمنا بہت دیر دک لون میں ہی بیٹھی رہی بے ظاہر کتنا لاپرواہ لگتا ہے لیکن کنسوئیاں لینے کی عادت دے وہ بیٹی کلس رہی تھی بہت دیر دک ویسی بیٹی رہی جب کچن میں چلی گئی اور دوپیر کے کھانے کا انتظام کرنے لگی حیرت کی بات تھی کہ آج خورم گھر میں تھا اور پنجابی گانے نہیں چل رہے تھے کھانے سے فارغ ہو کر اس نے نماز زہر ادا کی اس کا خیال تھا اب تک اسے بھک لک چکی ہوگی لیکن اس نے کھانا نہیں مانگا تو ازرائی تجسس یمنا کو اس کے کمرے میں جھانک نہ پڑا وہ واقعی بیت سو رہا تھا اسے سوتا دیکھ کر وہ باہر نکل آئی اور کچن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی اس کے ذہن میں خورم کی بات گونج رہی تھی اگر میں چوری چھپے مل لی تو اس میں برا ہی کیا ہیں اچھی فیملی ہے اچھے لوگ ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خورم کو بتایا کس نے اسی ادھیر بن میں شام ہو گئی تب اسے خود اندر آنا پڑا وہ جاگ چکا تھا مگر بستر پہ ایسی لیٹا ہوا تھا اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ہونٹ پیاس کی شدت سے خوشک یمنا اس کے قریب چلی آئی کچھ متجسس کچھ متفکر پھر اس کی پیشانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ واقعی آگ کی طرح دہک رہی تھی لگتے تو میں بخار ہو رہا ہے خورم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں موند لیں اس کی گداس ہاتھ کا لمس اس کی روح تک سہراب کر رہا تھا رات قوم میں ہی تھے یا کئی اور تھے جو یہ حالت ہو رہی ہے اچانک خورم کی روح لہو لہان ہو گئی اور اس نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے اٹھا دیا جھوٹ بولنے کی عادت گاؤں والوں میں نہیں ہوتی یہ تو شہر والوں کی عادت ہے اس کے تنس پہ یمنا تب گئی بیمار پڑے اور پھر بھی لہجے سے پتھر برس رہے ہیں قبر میں پاؤں نہیں لٹک رہے ہمارے نہ کوئی ایسا مرز ہو گیا جو تمہارے محتاج ہو گئے ہیں معمولی بخار ہے ٹھیک ہو جائے گا تم یہ بتاؤ کیا لینے آئیوں ہم سے وہ غرہ کر بولا یمنا چٹک گئی تم جیسے سے کیا لینا میں نے اور تم دے بھی کیا سکتے ہو سوائے عذیت اور محرومی کے تمہارے جیسے شخص تو اپنا بخار بھی کسی کو نہ دے غلطی ہو گئی جو تم سے ہمدردی کرنے آگئی ہمدردی کیا میں ضرورت نہیں تمہیں ہے ہمارے آنے سے قبل اپنے ماں باپ سے کیا رونا رو رہی تھی یمنا نے اس پر تیز سے نگاہ ڈالی پھر تاثف سے بھولی بل فرض میں نے تمہارے مظالم کی داستان اپنے ماں باپ کو سنائے بھی تمہیں کون سے تمہیں فاسی کا حکم سنا دیا تمہیں شہر بدر کرنے کا حکم دے گئے یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر کیوں ہمیں اکر دکھاتی ہو اس کے لہجے میں جب سکھا مند تھا یمنا نے تنزیہ اسے دیکھا اور کہنے لگی خورم بن ریاض اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہر جائز اور ناجائز بات پرداشت کر کے تمہارے ساتھ گزارہ کروں گی تو یہ تمہاری بھول ہے تو پھر چلی جاؤ یہاں سے کیوں رہ رہی ہو یہاں کب کا جا چکی ہوتی اگر والدین کو مجھ سے ہمدردی ہوتی تب لیکن ان کے سر پر تو ایک بوش تھا تب بھی انہوں نے مجھے یہاں دھکیلا ورنہ کیا میرے لئے رشتوں کی کمی تھی وہ دیری دل میں سوچ کر رہ گئی پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی چلی جاؤں گی خورم بن ریاض اگر تم مجھے یہاں سے نکال دوگے تو چلی جاؤں گی مگر اپنے والدین کے گھر نہیں کسی تیسری جگہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے کوئی ٹکانہ ملی جائے گا اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں تھیں وہ کمرے سے نکل گئی خورم نے جاتیوی سے دیکھا پھر آنکھیں موندلی ماضی کے کچھ مناظر آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے کچھے پکے سہن میں نیم کا درخت نیچے بان کی چھر پائی پہ بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا مکرم کے بچے ننگ دھڑنگ سہن میں کھیلتے پھر رہے تھے کسی کے تن پر صرف کرتا تھا کسی کے نکر ہاتھوں اور پیروں پر مٹی جوتیوں سے بے نیاز خورم نے کبھی ان بچوں کو پورے کپڑوں اور درست دھولیاں میں نہیں دیکھا تھا ہما وقت کود پاند اور الٹی سیدھی حرکتیں ان بچوں کا محبوب مشکلہ تھا نجانے کیسی ماں ہے خورم کے نظریات بھاوچ کے بارے میں کچھ بھیلی نہیں تھے انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ بچوں سے بھی چڑھنے لگا تھا ہر وقت ہڑ بونگ اور توفان بتمیزی مچائے رکھنے والے اس نے اب پھر اپنی تفریقہ سامان پیدا کر لیا تھا معظم نے آکر جیسے مرگیوں کا ڈربہ کھولا مرگیاں آزادی کا بروانہ ملتی ادھو ادھر پھرنے لگیں خورم کھانے میں پر اور دھول مٹی گھرنے لگی خورم کا پارا اسمان سے باتیں کرنے لگا عدیل زکری بھی گلی رنڈا کھیل رہا تھا نشانہ سالن کی پلیٹ میں لگایا سالن کی چھینٹے خورم کے کپڑوں کو بیل بوٹو سے سجا گئے خورم نے عالم تیش میں بچوں کی طرف دیکھا پھر اپنے کپڑوں کی طرف پھر دوسری لمحے سالن کی پلیٹ زمین پہ دیماری بچیں ہستیوی کمرے میں بھاگ گئے سلیمہ ہامتی کامتی دور دو ہی بیٹے کی طرف آئیں ناس چاہے تمہارا ذرا دیر سکون کا نہیں لیتے ابھی دودھ کا برطنہ پاک کر دیا اسے پاک کرنی بیٹھی تھی کہ یہ گل کھلا دیا سلیمہ پوتوں کو لان تان کرنے لگی ماں کا تو آرام ختم نہیں ہوتا نکمی اولاد ہمارے لئے ذمہ ڈال رکھی ہے جب دیکھو اس گھر میں دھینگا مشتی ہے نجانے انسان کی اولاد ہے یا خورم بڑھاس نکالنے لگا زبان سنبھال کر بات کر سالیہ بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکلی سنبھال کر رکھو بھابی اپنی زبان اور اپنے بچے خورم کے تیور سالیہ سے بھی زیادہ خطرناک تھے سلیمہ گھبرا گئی دیور بھابی کا یہ مورکہ نیا نہیں تھا لیکن آج دونوں کے ہی انداز سخت چارہانہ تھے سلیمہ نے بیٹے کو چھپ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی پہ بہو کی طرف مڑی تو چھپ کر جا مرزاد سے لڑتی ہوئی تجھے شرم نہیں آتی اور مرزاد کو عورت سے لڑتی ہوئی شرم نہیں آتی لڑنے تو دو آئی ہے اسے وہ نہیں اپنے بھتیجے کو میں برا بھلا کہہ رہا تھا تو تم سامنے کیوں آئیں بھتیجے کو کچھ کہتا تو اپنی ذات کو گالی دے ماں کو گالی کیوں دیتا دوں گا سو دفعہ دوں گا اپنے باپ کے گھر سے نہیں لے کر آئی تھی انہیں یہ کیوں آنے لگے میرے باپ کے گھر سے تو کہتا ہے تو تو ہی آیا ہوگا کہیں سے اممہ اسے کیا اپنی زبان سنبھال لے ورنہ ورنہ کیا کر لے گا سالیہ نے ڈرو کر بولی چھے بیٹوں کا گھمنڈ ہے اسے کیوں اس کا مینی سے مو لگاتا ہے ان کو سلیکے سے پال لے تمیز تو سکھا لے خورم عالم تیش میں بولے جا رہا تھا جبکہ سلیمہ اسے گھسیٹ دیوئے کمری کی طرف لے جا رہی تھی ادھر خورم بول رہا تھا ادھر سالیہ بچوں کو جوتی سے پیٹ رہی تھی کم پختو تم ہی ہو فساد کی جڑ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی سننا پڑتی ہیں معصوم بچوں کو اس پیدردی سے پٹتا دیکھ خورم کا دل بے اختیار ہو گیا لیکن مزید کچھ کہے بنا وہ گھر سے باہر نکل گیا تاکہ اس کا مزید دل نہ جھلے رات کو جب وہ گھر آیا تو گھر میں سناٹا تھا جیسے بہت بڑا توفان آ کر گزر گیا ہو توفان آنے والا ہو اور وہ اپنے کمرے میں چلا گی سلیمہ کھانا لے آئی تیرے بھائی نے بہت مارا ہے اسے تیرے ساتھ بچ زبانی کرنے پہ سلیمہ نے کھانا رکھتی بھی کہا خورم نے تعصف سے ماں کی طرف دیکھا مارا تو جانور کو جاتا ہے پر وہ تو صدر نہیں جاتا کیا کرے بیٹا سر مند گئی پندرہ سال ہو گئے ہیں اس عذاب کو جھیلتے جھیلتے کیوں لے کر آئی تھی ایسی عورت کو جسے عذاب بن کر جھیلنا پڑ رہے ہیں ہاں ہاں وٹے سٹے کی شادی میں خاک پھانک نہیں پڑتی ہے جس کیلئے وٹہ سٹا کیا تھا وہ کون سا سکھ میں رہ رہی ہے تو کب تک عذاب سے زادتی کا بدلہ سالیہ سے لے گا عذاب کی نصیب میں سکھ نہیں تھا سالیہ کو دکھ دے کر تو نے کون سا عذاب کو سکھی کر سکتا ہے جب تیرے بھائی نے صبر کر لیا تو تو بھی کر لے پندرہ سال سے ایک عورت کو درست نہیں کر سکا جب بھابی کو پتا تھا اس کا بھائی ٹی بی کا مریض ہے اور نکٹو ہے تو پھر کیوں اس نے جانتے بھونجتے عذاب کو پھنسوایا ٹی بی لا علاج مرس تو نہیں بیٹا مگر نا کمانی کی عادت تو لا علاج ہے خود بھی ٹی بی لگ گئی ہے اسے اور یہ کیسے کھا کھا کر صحت بنا رہی ہے رے بڑا کٹھا کر لیا وہ علیہ دانہ بچوں کو سلیخہ سے کھایا نہ تمیز تیرے جی جلانے سے کوئی حل نہیں نکل لی گا انہی باتوں کو دیکھتی ہوئے تیرے باپ نے تیرا مطالبہ مان لیا کہ اتنے کافی نہیں ہے خورم چپ چاپ کھانا اپنی طرف کھسکا کر بیٹھ گیا افتاب کی طرف آج بھی گئی تھی میں پھر خورم نے ماں کی طرف پر امید نگاہوں سے دیکھا گرب کا مطالبہ کیا انہوں نے کیا مطلب خورم کے موں کا نوالہ ہاتھ میں ہی رہ گیا افتاب بھائی کا کہنے اگر ہم لوگ رہائے شہر میں رکھ لیں تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی بیٹی گاؤں میں نہیں رہ سکتی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا پڑی لکھی لڑکیوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں لیکن تو کہتا تھا پڑی لکھی عورتوں سے نسل سمرتی ہے جو عورت آنے سے پہلے ہی درخت سے شاخ کٹ لے وہ نسل کو کیا سبق دے گی مگر اما ہم نے تو سن رکھا تھا افتاب مامو کی چار بیٹیاں اور بھی ہیں جو اپنے گھروں میں بہت اچھی طرح رہ رہی ہیں بہت سلجا ہوا ماحول ہے افتاب مامو کا بس یہی بات دیکھتی ہوئے میرا بھی دل آ گیا مگر ان کا مطالبہ معمولی نہیں ہے باپ کی آواز پہ خورم نے سر اٹھا کر دیکھا سلیمہ بھی شوہر کی طرف متوجہ ہو گئے سات مکرم بھی تھا ہم نے آج تک تیری کوئی زد نہیں ڈالی سو یہ بھی پوری کر دی لیکن خیار رکھنا کہ وہ زیادہ سر پر نہ چڑھ جائے عورت کی صلاحیتوں کا زیادہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے نہیں تو وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتی ہے عزرہ کی وجہ سے آج ہم ایک طرف سے بہت پس رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کے وہ بھی حاوی ہوتی چلی جائیں جس خوبی کے لئے تو اس قاندان میں شادی کر رہے اس خوبی کو زیادہ سر آنے کی ضرورت نہیں ہے تعلیم یافتہ لڑکیاں کسی کو خاطر میں نہیں لاتیں کہیں اپنے اکل کے آگے تجھے دو کوڑی کا سمجھے اور گھر چلانے میں اپنی منتق استعمال کریں ہم ذات سے سردار ہیں ہر جگہ سرداری کی ہے سمجھا تو نے سیرا گھر آباد رہے ہم تو یہ چاہتے ہیں سلیمہ نے بیٹے پہ بات واضح کی تو خورم خاموش ہو گیا جانتا تھا ماں اوپری دل سے کہہ رہی ہے اگر وہ اپنی بیوی کو یہاں نہیں لیا تو گھر والے تانے دے دے کہ اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور بھاوت کو جو حوصلہ ملے گا وہ علیدہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو وہ چاہتا تھا جمنا عورت تھی یارید جتنا مٹھی بند کرتا تھا اتنی ہاتھوں سے پھسل دی جاتی تھی خورم نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں اندھیرہ پوری طرح پھیل جگا تھا نہ جانے کیا وقت ہو رہا تھا اس کا سر چکرا رہا تھا اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی جسم سردی کی وجہ سے پوری طرح کام پر رہا تھا تو انوکرہن وہ اٹھا اور خود کو گھزیٹا ہوا کمرے سے باہر لیایا ڈرائنگ روم کی لائٹ جر رہی تھی جہاں یمنا نماز عطا کر رہی تھی جیسے خورم پہ نگاہ پڑی وہ جائنے ماز سے پوراں اٹھی اور خورم کی طرف لپکی وہ شاید ہاتھ کے شارے سے پانی مانگ رہا تھا یمنا نے پھرتی سے پانی نکالا اور کلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تو گھونٹ پینے کے بعد خورم کا سر ڈھلک گیا مائی گوڑ تمہیں تو شدید بخار ہے یمنا نے اس کی بھاری بھرکم کلائی کو ہاتھ لگایا تو احساس ہوا میرے اللہ میں کیا کروں وہ بکھلا گئی خورم خورم اس نے خورم کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر دو تین بار ہلایا لیکن اس کی آنکھیں مندی جا رہی تھیں میرے اللہ کہاں جاؤں قریب میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے اس کے ذہن میں برک رفتاری سے ایک ترقیب آئی اس نے چادر ہوڑی اور پھر ارم کے گھر کی طرف دوڑ پڑی اتفاق سے سب وہاں پہ موجود تھے اس کو حراسہ دیکھ کے سب ہی متوجہ ہو گئے آنٹی میرے ہسپنڈ کی طبیعت بہت خراب ہے پلیز انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں ارم کے امی ابو ارم زوہیب سب بھی اس کے ساتھ ہو لیے زوہیب تم گاڑی نکالو ارم کے ابو نے زوہیب سے کہا دوسری اپل زوہیب گاڑی لے آیا جیسے تیسے خورم کو نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈالا اور کلینک لے گئے آپا آپ ان کے پاس یہی رہیں ہم لوگ ابھی آتے ہیں کجسیہ اور ارم یمنا کلیے اندر آ گئیں جو ساتھ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی اندر آنے کے بعد یمنا رو پڑی بیٹا حصلہ کرو یہیں پاس ہی ہسپیٹل ہے اللہ بہتری کرے گا ویسا ہوا کیا تھا انہیں ارم نے پوچھا سب سے بخار رو رہا تھا اب زیادہ حالت خراب ہو گیا میں تو نماز پڑھ رہی تھی کیا اچانک یمنا پھر رونے لگی یمنا بیٹا روتے نہیں ہے ابھی آ جائے گا وہ گھر ویسے اتنی حالت خراب تھی تو اتنی غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی ذرا سی بہتیاتی سے معاملہ بگڑ جاتا ہے ارم اور اس کی والدہ یمنا کے پاس ہی رہیں جب تک وہ لوگ آگ نہیں گئے ایک گھنٹے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تو یمنا کو کچھ حوصلہ ہوا ارم کے ابو اور زہیب نے خورم کو لاکر اندر لٹایا اور دمائے یمنا کو دیں جاتی ہوئے زہیب اس سے کہنے لگا آپ پریشان ہو ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی تھی ویسے تھکن اور بے آرامی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر کہہ رہا تھا ایسے لگتے ہیں انہیں ذہنی دباؤ ہے کیا ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم خیر اس وقت بہت زیادہ تھا ہائی بلڈ پریشر والوں کو بہت احتیاط رکھنی چاہیے پریشان نہ ہو لیکن انہیں اکیلا مت چھوڑیے گا ویسے آپ کی ہزمن خاصی زدی ہیں کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کیا ہے ارے نہیں انہیں تو اپنا ہوشی نہیں تھا خیر چھوڑیے پھر بتاؤں گا اچھا خدا حافظ وہ ان سب کو چھوڑنے گیٹ تک آئی تھی واپس کمرے میں آئی تو خورم بے ست سو رہا تھا اس نے پریشانی پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا پریشانی اب بھی گرم تھی اور سانسے تیز تیز چل رہی تھی ڈاکٹر کہہ رہا تھا انہیں کوئی ذہنی دباؤ ہے زوہیب کی آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی دوسروں کو ذہنی دباؤ میں رکھنے والا خود ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا اس کے چہرے پہ تلک سے مسکراہت آ کر مادوم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خورم بن ریاض جمنا حمدانی تم سے زیادہ مضبوطہ صاحب کی مالک ہے وہ وہیں سوفے پہ بیٹھ گئی نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی وہ سو کر اٹھی تو کمرے میں موجود نہیں تھا وہ کمرے سے باہر نکلی لون میں آئی تو وہ وہاں سیڈیوں پر بیٹھا تھا تم جانتے ہو رات تمہاری کتنی طبیعت خراب تھی ہمسائیوں کو بلا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تمہیں اور اب تم یہاں سیڈیوں میں بیٹھے باکہ نظارہ کر رہے ہو جب تمہارا بلڈ پیشر ہائی رہتا تو تم کوئی ٹیبلٹ کیوں نہیں لیتے اگر حالت اور بھی سیریس ہو جاتی تو وہ یکتم کتنی حساس ہو گئی تھی اس کے معاملے میں یہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا خورم نے جب چاپ اسے دیکھا اور اس کی چہرے پہ کچھ کھوجنے کی کوشش کی لیکن یمنہ کی چہرے پہ کوئی ایسا تاثر نہیں تھا بس اس کی طبیعت کے بارے متفکر تھی خورم اس کے رویے پہ جنجلا سا گیا پیسے کہاں سے آئی رات تمہارے پاس میرے پاس کچھ نہیں تھا سب انہوں نے خرج کی ہیں پھر آہستگی سے بولی ان کے پیسے بھی دیانا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرانا خورم جھٹکے سے کھڑا ہو گیا باپ کی آواز کہیں آس پاس گونج رہی تھی عورت کی صلاحیتوں کا زیادہ اعتراف نہیں کرنا چاہیے نہیں تو وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتی ہے ہمارا کوئی ملازم بھی یہاں ہوتا نا وہ بھی اتنی دیکھ پال کر لیتا جتنی دیکھ پال تم نے کیا ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا مائی گاڈ یمنہ چکرا گئی یہ پکڑوں پیسے انہیں پہنچا دینا یہ تعلق داریاں تمہارے کام آنی چاہیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں یمنہ اسے دیکھتی رہ گئی خورم گاؤں چلا گیا سارا دن وہ بولائی بولائی پھرتی رہی شادی کی بات کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جو ہنسی خوشی تمام ہوا ہو یا کسی دن کا اچھا آخاز ہوا ہو وہ لون میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اطلائی گھنٹی بجی دروازہ کھولا تو عرم اور زہیب اندر آگئے ان کے ہاتھ میں گلاب کے ڈھیر سارے پھول تھے اسلام علیکم دونوں نے یکے بعد دیگر سلام کیا یمنہ انہیں دے کر خوش ہو گئی آئیے اندر آجائیے ہم آپ کے شوہر کی آیادت کے لیے آئے ہیں عرم نے کہا تو یمنہ کے چہرے پر تلقسی مسکرات آ کر مادوم ہوئی میری اس گھر پر موجود نہیں اور آیادت کرنے والے آ رہے ہیں یمنہ نے انہیں وہیں کرسیوں پر بٹھا دیا امی ابو بھی آتے لیکن کچھ پرابلم ہو گئی تھی اس لیے وہ شام کو آئیں گے کیسے آپ خورم بھائی ٹھیک ہے یمنہ نے ساتھ کی سکھا کیا آرام کر رہے ہیں زہیب نے پوچھا جن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ناشتے کے بعد دوا لی تھی شاید آنکھ لگ گئی ہو اچھی بات ہے انہیں آرام کرنے دیجئے آرام ہی سب سے بہتر ہے ان کے لیے پھر زہیب اس کی طرف دیکھنے لگا آپ اپنا بھی خیار رکھا کریں لگتا ہے آپ کو اپنی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یمنہ ہست پڑی جانے آپ کو ایسی باتوں کا کیسے پتہ لگ جاتا ہے آپ انسانوں کو بہت گہرائی تک کھوج لیتے ہیں رات آپ نے خورم کو زدی بتایا تھا تمہیں واقعی حیران ہو گئی یمنہ کی بات پیرم کھل کھلا کر ہست پڑی اطلان ارزیں مامو بہت اچھے پامیسٹ ہیں اچھا یمنہ نے زہیب کی طرف دیکھا آپ نے بتایا نہیں اپنی سکوبی کا آپ نے ہم میں کبھی دلچسپی نہیں لی زہیب فوراں بولا تو واقعی زمنا شرمندہ ہو گئی ہم لوگ خود آتے آپ کی طرف شکریہ بھی ادا کرنا تھا اور ڈاکٹر کا بھی حساب کرنا تھا یمنہ کی بات پہ وہ دونوں کے چہروں کے ذاویے بگڑ گئے لیکن اس کا اظہار ارم نے پہلے کیا میں امی ابو سے کہوں گی جسے آپ بیٹی کہتے ہیں وہ آپ کو بھی تک غیر ہی سمجھتی ہے ارے نہیں یمنہ کچھ شرمندہ سی ہو کر بولی اسے سمجھ میں نہیں آیا کیسے بات بنائے زہیب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا کتنی محصوم اور سادہ تھی وہ اسے شرمندہ دیکھ کر ارم خود ہی حد پڑی تھوڑی دیر بعد ارم اور زہیب دونوں ہی اٹھ کھڑے بھی ان کے جانے کے بعد جمنہ اندر آگئی اخالی پن اور اجار دین اس کی بیبسی کا تماشا دیکھ رہا تھا یمنہ کی آنکھیں نم ہوئی کیوں وہ شخص کا انتظار کرتی رہتی ہے نہیں آتا تو نہ آئے آنے کے بعد اسے دیتا بھی کیا ہے سوائے دکھ اور عزیت کے اس نے خود کو مصروف کرنے کا فیصلہ کرتی بھی گھر کا جائزہ لیا کرواکی بہت گندہ ہو رہا تھا جسے اچھی خاصی صفائی کی ضرورت تھی کچھن سجانے اور سنوارنے میں کیوں بھی تو گزر رہی اور گزر جائے گی وہ سب کچھ بے دلی سے چھوڑ کر اندر آگئی جہاں بیڈروم کی حالت اس کا موں چڑھا رہی تھی شام کو نہا کر اس نے کپڑے بدلے اور ارم کی طرف چلی گئی ہم تمہاری طرف ہی آنے والے تھے تم آگئی ارم کی امی نے کہا تو یمنہ شرمندہ ہو گئی حالانکہ اس نے معلوم تھا کہ انہیں آنا ہے دراصل میں کیلے بغور ہو رہی تھی میں نے سوچا نہ جانے آپ لوگ آئے یا نہ آئے میں ادھر ہاں چلی آئی کیا خورم گھر پہ نہیں ہے انہوں نے تجب سے پوچھا نہیں وہ ابھی تھوڑی در پہلے ہی کہیں گئے ہیں یمنہ کسی آ کر بولی اب طبیعت کیسی ہے اس کی زہیب بیرمنڈن لے کر ان کے پاس آ گیا قدر بہتر تھی وہ سر جکا کر بولی اور آپ کی طبیعت کیسی ہے زہیب بغور اسے دیکھ رہا تھا میں تمیشہ ہی ٹھیک رہتی ہوں کندے اچھکا کر کہا شاید جی آپ کی خوش فہمی ہے یمنہ نے چون کر زہیب کی طرف دیکھا پھر فوراً ہی نظریں دوسری طرف کر لیں ایرم کہا ہے آنٹی وہ شاید نہ آ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہنے آ جائے گی تم زہیب سے بات کرو میں کول رنگ لے کر آتی ہوں ارے نہیں آنٹی میرے تو بس چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا ایرم آ جائے گی تو ہم اکٹھا پی لیں گے وہ زہیب کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھنا جاتی تھی جانے اس کی باتیں کیسی ہوتی تھی وہ ریشم کی طرح کھلنے لگتی کئی بار اس نے خود کو اس کے سامنے سنبھالا اس کی بات تو میں کچھ ایسا سہر تھا کہ وہ چاہتی ہوئی بھی نظرانداز نہیں کر پاتی تھی زہیب صاحب آپ صرف دس شناز ہیں چہرے پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں زہیب کو اپنی طرف توجہ سے تکتہ پا کر جمنا پہلے تو پزل ہوئی پھر پر اعتماد انداز میں کہہ ہی دیا زہیب ہنس پڑا دس شنازی کی طرح چہرہ شنازی بھی ایک علم ہے آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ شادی کی بات خوش نہیں ہیں جمنا یکتم خاموش ہو گئی آپ کو میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا وہ کہہ دینا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی کہا تو صرف اتنا زہیب صاحب آپ مجھ میں اتنا انٹرسٹ کیوں رہتے ہیں بعض چہرے اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ نہ چاہتی ہوئے بھی متوجہ کر لیتے ہیں یمنا نے چونکر زہیب کی طرف دیکھا وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا یمنا تیور سے اسے دیکھنے لگی اور وہ کہہ رہا تھا روحوں کے متعلق آپ جانتے ہیں دنیا قائم ہونے سے پہلے یہ کہاں ہوتی تھیں پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے پہلے روح بنائی تھی جسم بعد میں بنائے ان روحوں کا ایک دوسرے سے تعلق تھا اچانک اسی اجنبی کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا اسے برسوں کا رشتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے یمنا جی کہ ہماری روحیں بھی آپس میں ملتی ہیں شاید ان کا گہرا تعلق تھا ایک بار نہیں مجھے کئی بار ایسا لگا ہے یمنا ہس پڑی لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگا آہا بڑی فلسپیانو گفتگو ہو رہی ہے ایرم بول سکھاتے ویے ان کی طرف آئی دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے ایرم یمنا سے ہاتھ ملا کر کرسی کھینچ کر سامنے ہی بیٹھ گئی امی بتا رہی تھی کہ آپ آئی ہیں میں باتھروم سے نکلتے ہی سیدھا ادھر آگئی آنٹی کا پتہ ہی نہیں لگا کب گئی نماز ادا کر رہی ہیں ایرم تولیہ سے بال جھٹکتے ہوئے بولی مامو سے باتیں کرتی ہوئے سب ہی مدھوش ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی ہو گئے ہیں تو کوئی ترجب نہیں یمنا کو ہنسی آگئی تو مامو بھانجی کو اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ ہی خوش پہمی ہے ہو سکتا ہے انسان اپنی کسی خیال میں ہو جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوں وہ اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں دراصل وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں یمنا نے زہیب کی بات مکمل کر دی کہا تو وہ ہنس دیا جی نہیں میں تو یہ کہنا چاہتا تھا دراصل وہ لوگ شائر ہوتے ہیں عدیب ہوتے ہیں نقاد ہوتے ہیں فلسفی ہوتے ہیں محقق ہوتے ہیں اور شاید سائنستان بھی یمنا نے اسے گھور کر دیکھا وہ دلچسپی سے یمنا کو دیکھ رہا تھا آپ بہت چلاک انسان ہیں زہیب نے اس کی بات اچھک کر تیزی سے جملہ مکمل کر دیا یمنا کھل کھلا کر ہستی جی نہیں میں تو یہ کہنا چاہتی تھی آپ بہت ہی دلچسپی انسان ہیں اب کی بار زہیب اور ارم کھل کھلا کر ہستے تھے آج جمنا گھر آ کر دیر تک زہیب کے بارے میں سوچتی رہی تھی عجیب سا شخص ہے دلچسپ بھی ہے پوری سرار بھی اس کی باتوں میں عجیب سی کشش ہے اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی ہم جس کے پاس ہوتے ہیں اس کے قریب نہیں ہوتے اور جس کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے وہ سوچتی رہی تھی انہی تانوں بانوں میں رات بھی گزر گئی آج ساری رات خورم گھر نہیں آیا تھا کتنی عجیب بات تھی اس نے خورم کا انتظار بھی نہیں کیا تھا نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک اتمنان ستا سب وہ چائے بناتی ویے سوچ رہی تھی کہ جانے کی دلائی گھنٹی بجی اس کا دیان خورم کی طرف گیا تو وہ اپنی ذات ایک دم سے اجنبی ہو گئی زندگی پھر اسی دائرے میں آگئی جو قدرت نے اس کے لئے کھینچ دیا تھا چائے کا کپ میز پر رکھ کر وہ باہر آئی اور اس نے دروازہ کھول دیا سامنے خورم میں کھڑا تھا یمنا سامنے سے ہٹ گئے اور کچن کی طرف آگئی گھر میں داخل ہوتی تبدیلی کا احساس ہونے لگا تو گویا یہ گھر بھی دل لگانے کی کوشش کر رہی ہے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگیا خوشکن بات ہے لیکن ہماری ذات سے وہ کتنی لا تعلق ہے اسے ہم سے کوئی دلچسپ بھی نہیں وہ اسی گھر کو سنوار رہی ہے جو اس کے باپ نے اس کے لئے منتخب کیا وہ سوچتا ہوا کہ کچن میں آیا آگیا ناشتہ لے کر آیا ناشتہ کیجئے اور ہم نے بھی نہیں کیا یمنا نے اس کی طرف دیکھا جہاں رات گزاری تھی وہاں والے صبح ناشتہ نہیں دیتے کیا خورم ہس پڑا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر کہنے لگا دراصل ہم اس صبح تمہارا خیال آگیا تھا جب رات کوئی خیال نہیں آتا تو پھر صبح احساس کرنے کی کیا ضرورت تھی یمنا جل کر بولی رات کو تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہم نے فیصلہ کیا رات ہم گاؤں میں اور دن شہر میں گزارا گئیں گے یمنا کجی جل گیا ایک غیرت مند شہر کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوان بیوی کو ساری رات اکیلہ چھوڑ رکھے اور صبح اس کے کھانے پینے کے لئے سامان لے آئے خورم ہس دیا جوان اور تم وہ ہستا چلا گیا کونسی ایسی بات ہے تم میں جس سے لگے کہ ہاں تمہارے اندر بھی جوانی ہے اس کے جلتے سے لگتے چہرے پر خورم نے دلچسپ زینی کا ہڑھ ڈھالی تم خورم بن ریاض تم اپنی سوچ کے دائرے سے کبھی باہر آئی نہیں سکتے تمہارا کیا حیال ہے ہم تمہاری وجہ سے اپنی ہی سوچ بدل لیں اگر تم ایسا کرو تم میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی لیکن تم جیسا ہر درم شخص کسی کی خاطر لباس نہیں بدل سکتا سوچ تو دور کی بات ہے آخر ہم ہی کیوں بدلیں اپنے آپ کو تم کیوں نہیں بدل جاتی تم نے محسوس ہی نہیں کیا میں کتنا بدل چکی ہوں ہمیں احساس ہے کہ گھر میں توجہ دے رہی ہو لیکن تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تمہارا شہر رات پر کہاں تھا کیا تم نے عام بیویوں کی طرح پوچھنے کی ضرورت محسوس کی کیوں پوچھوں میں تمہیں ہوتا ہے اس چیز کا احساس کیا لگتے ہو تم میرے جات یہ قسمت سے مار کھائے ہوئی ہوتی ہیں میں اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں اپنے لئے بات اتنی کروی تھی کہ خورم کا ہاتھ اٹھ سکتا تھا لیکن اسے تو تیش بھی نہیں آیا وہ اتمنان سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور سوچن لگا ہم دروازہ کھلا اسی لئے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ شاید تم ہمارا راستہ نہیں تک نہ جاتی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تم ایک ان راستوں کی تلاش ہے آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم اس پندن کو نبھا رہی ہو یہ تم بہت خوبی جان گئے ہیں کہ تم نے اس گھر سے دل لگا لیا مگر گھر والے سے نہیں تمہاری دلچسپی کا ملکز یہ گھر ہے ہم نہیں کیسا دورلاپن ہے تمہاری زندگی میں یہ راز جاننا چاہتے ہیں اس کے حیالات پر یمنہ ششتر رہ گئی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود سن ہو گیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہو چکے تھے اس کے رونے پر پھٹ پڑا تھا جس دن تمہاری دماغ سے یہ فلسفہ ختم ہو جائے گا کہ تمہاری زندگی برباد کرنے میں تمہارے ماں باپ کا ہاتھ ہے اس روز سارا لپڑا ہی مک جائے گا سب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو ایسی پالتے ہیں کیا ہماری بہنیں ایسی نہیں پھلیں ان کے دکھ سکھ کا ذمہ دار کون ہے ان کی تقدیل یا ہم تمہارے ماں باپ نے بیٹوں کی طرح پالا تو اس میں تمہاری خوش قسمت ہی نہیں تھی ماں باپ کی مجبوری تھی ان کا بیٹا نہیں تھا اس لئے انہوں نے تیرے اوپر اپنے بیٹے کے ارمان بھی بھورے کی اور بیٹی کے بھی مگر تم اپنے ماں باپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہی ہو اور جو اولاد ماں باپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے لگے وہ نمک حرام اولاد ہوتی ہے اور تم اپنے ماں باپ کی لادلی نہیں نمک حرام اولاد ہو وہ تنتناتہ اندر چلا گیا یمنا کا وجود غم و غصے سے پتے کی طرح لرس رہا تھا خورم جا چکا تھا اور وہ میز پر سر رکھے سے سک رہی تھی میں پسند نہیں تھا تو کون پسند تھا بتا دیا ہوتا ماں باپ کو چھ سال رشتہ رہا مجھ سے میری تو زندگی حرام کرنے کے لیے آئی تھی یہاں اس کا صفاق جملہ کانوں میں گونجا آہ وہ سسک اٹھی میں اپنی پسند کا اپنے والدین کو نہ بتا دیتی تم تک آنے کی بھی مجھے ضرورت ہی کیا تھی مگر یہ تو تربیت پر منصر ہوتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے جیون سہادی کا انتخاب خود بھی کر سکتی ہوں لیکن میں ایسا کیوں سوچتی مجھ سے بڑی چار بہنیں تھی چاروں کی شادی ماں باپ نے بہت اچھی جگہ پی کی تھی کسی کی زندگی میں کوئی کمی تھی ہی نہیں پھر میں کیوں کر اپنے والدین پہ اعتبار نگر تھی کیوں زندگی کا فیصلہ انہیں نہ سوپتی لیکن اس سے آگے اس کا دیماغ نہیں سوچنا چاہتا تھا وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی کہ اچانک دور بل بجی ہاتھ کے کپڑے نچوڑ کر اس نے بالٹی میں رکھے اور پھر دروازہ کھولنے جلدی سوائے اس سیاد کے اس دروازے پر اب آ بھی کون سکتا تھا اس نے سوچتے ہوئی دروازہ کھول دیا لیکن وہاں بجائے خورم کے ارم اور اس کا چھوٹا بھائی کھڑے تھے انہیں دیکھ کر اس سے خوشی ہوئی جیسے زندگی میں تازگی سے آگئی آو اندر آو اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ارم کچھ متفکر سے ہو گئی کیا بات ہے آپ کی طبیعت خراب ہے کیا تین چار روز سے آپ ہماری طرف بھی نہیں آرہے نہیں بس ایسی گرمی کی وجہ سے کہیں نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا یمنا نے بات بنائی اس لئے میں آپ کے لئے آئس کریم بنا کر لائیوں خاص طور پر آپ کے لئے ارم نے کہتی بھی ایک کانس کا باول یمنا کی طرف پڑھایا یمنا نے شکریہ کے ساتھ باول لے لیا یا آئس کریم پکل جائے گی اسے ابھی کھا لیجئے گا یا پھر اسے فریج میں رکھ دیجئے یمنا آئس کریم فریج میں رکھنے چلی گئی واپس آئی تو کول رنگ کے دو گلاس اس کے ہاتھ میں تھے ارے آپ نے ایسی تکلف کیا ہم تو بس جانے ہی والے تھے اور ہاں مامو نے آپ کے لئے کتاب بھیجی تھی کیسی کتاب ہے یہ یمنا نے اُلٹ پر اُلٹ کر کتاب کو دیکھا نفسیات کی کتاب ہے مامو کہتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے جس میں زنگی کی تمام پیچیدیوں کا حل موجود ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں میری زندگی پیچیدہ ہے یمنا نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو ارم فوراں بولی وہ نہیں سمجھتے سب ہی کوئی ایسا لگتا ہے یمنا نیرم کی طرف چونکر دیکھا ایک بات پوچھو آپ سے آپ کے عزیز و قارب نہیں آتے آپ سے ملنے آپ کے پیرنٹس پہن بھائی آپ کے ہزبن کے پیرنٹس پہن بھائی نہیں تو میرے پیرنٹس آئے تھے مجھ سے ملنے اور خورم کے گھر والے بھی آئے تھے لیکن سف ایک بار میرے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر مجھ سے ملنے آئیں گے تو میں اپنا بچپنا ظاہر کرتی رہوں گی اگر میں ان سے ملنے جاؤں گی تو سابقہ اسائشوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی ان سب بات اسے قطع نظر وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میں ایک انسان ہوں پل پل میں جلتے پچھتے جس بات کو کس پہ ظاہر کروں کون ہے جو میرے احساسات سے آشنا ہو کر مجھے تسلیدیں مانا کہ میری قسمت خراب تھی اگر اتنی اچھی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتی عرم جا چکی تھی وہ سوچوں میں غلطاں اور بیچاں رہی بھی نہیں رہی تھی لیکن کتاب کا ٹائٹل جلچسپ تھا ٹائٹل پہ آدھے مرد کا چہرہ عورت کے آدھے چہرے سے جڑا ہوا تھا اور یہ چہرہ سیاہ جنگلے کے پیچھے سے جھانک رہا تھا اس نے کتاب اٹھا لی اپی کھولی ہی تھی کہ کچھ پڑ پڑاتا ہوا اس کی جھولی میان گرا اس نے کاغذ کھولا ایک خط تھا جو اس کے نام لکھا گیا تھا یمنہ کا دل دھڑکا اس نے کاغذ کو سختی سے مٹی میں پھینچ لیا اور پڑھنے کے بعد اس نے کاغذ کو پرزا پرزا کر دیا یہ اس کی دل کا چور ہی تو تھا اس نے مشتعل ہو کر زہیب کی گھر کا رخ نہیں کیا اس کا منطمانچوں سے لال نہیں کیا ہاں اس سے غصہ ضرور آیا تھا کہ ایسی حرکت اس نے کیوں کی اس نے کبھی اسے اپنا حالے دل نہیں سنایا اسے اتنی ہمڑردی کیوں ہوئی اگر خورم یہ سب کچھ پڑھ لیتا اس کا وجود ہی نہیں دل بھی کام پھتا اس کی کس قدر تعریف کی تھی اس نے اتنے کی شاید ہی کسی نے کبھی کی ہو وہ لرستے قدموں سے اٹھی اور باہر کا دروازہ بند کرنے آئے جو ارم کھلا چھوڑ گئی تھی سامنی زہیب اپنی دروازے میں کھڑا نظر آیا اس کا ساتھ سے چہرہ اور کھوئی ہوئی آنکھیں وہ اپنی ہی کسی خیال میں کھڑا تھا اس نے دل دی سے دروازہ بند کر دیا لیکن دل کا دروازہ نہ بند کر سکی اس نے زہیب کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی لیکن اس کی ڈٹ کر حوصلہ شکنی بھی نہیں کی آج ساری رات خط کے مطلق سوچتے گزری تھی اور اسے عجیب عجیب سے خیالات اور وسوس سے آتے رہے تھے خوشی اس کے چہرے سے جلک رہی تھی امیمہ کی ہمراہ اس کی سہیلیاں اس کے گھر میں موجود تھیں بہت دن سے یہ لوگ مجھے کال کر رہی تھیں تمہارے گھر آنے کے لئے لیکن میں ٹالتی رہی میں چاہتی تھی کہ تم اچھی طرح اپنے گھر میں ارجیسٹ ہو جاؤ پھر رہنے لے کر آنگی آج یہ بزید ہو گئی تو امی نے کہا لے جاؤ اب لے آئیوں لیکن روز روز اگر یہ آ گئیں آپ بے فکر رہی ہے اب ہم اتنے بھی فالت ہو نہیں ہے کہ محترمہ کا دیدار کرنے آئیں گے ہاں پتہ اشتیاق ضرور تھا منڈا ٹائپ لڑکی کا گھر دیکھنے کا اچھا خاصہ سجارک ہے کتنے ملازم رکھی ہوئی ہیں اچھا خاصہ میر آدمی ہے تمہارا شور شادی پہ تو سرسری سی ملاقات ہو سکی تھی بائی دوے ساب گھر پہ ہی ہیں یا کچھ سانس بھی لوگی ہے یوں ہی تابر توڑ سوال کیے جاؤ گی امیمہ تم ان کے پاس بیٹھو ان کے لیے ارے نہیں رہنے دو ہم تو بس تھوڑی دیر کوئے ہیں یہ اپنی سبا کی شادی ہو رہی ہے اس کا انویٹیشن کارٹ دینے آئے تھے یعنی تم سب وہ رکھ کر انہیں شرارت سے دیکھنے لگی میری شادی پہ تو تم نے ایسا فرض ادا نہ کیا بھئی تمہاری چار بہنیں جو تھی اسی اسنا میں خورم گھر میں داخل ہوا تو چار خوبصورت فیشنیوی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا لیکن ساتھ اپنی سالی کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا تو سب نے باری باری سلام کیا السلام علیکم خورم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے ملنے کی بہت خواہش مند تھے کیونکہ آپ ہماری لارڈی دوست کے کلوتے شوہر جو ہیں امیمہ نے پلوشہ کی چٹکی کارٹی تو اس کا جملہ ادھورہ رہ گیا خورم نے ان پر ایک تائرانہ نکار ڈالی اور چپ چاپ اندر کمرے میں چلا گیا یمنا پہ گھڑو پانی پڑ گیا وہ الٹے پیرو خورم کے پیچھے میری سہیلیاں پہلی بار گھر آئی ہیں تم کم اس کم سلام کا جواب تو دے دیتے خورم نے بڑے غور سے یمنا کی طرف دیکھا وہ کس قدر خوش تھی تمہاری سہیلیاں تمہارے گھر آئیں ہمارے گھر نہیں ایک ہی بات ہے ایک بات کیسے اگر ایک بات ہوتی تو ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتی جب تم نے ہمارے گھر والوں کا اپنا نہیں سمجھا تو ہم کیسے تمہاری جانے والوں کا اپنا سمجھ سکتے ہیں یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے یہ ساپ کتاب بعد میں کرتے رہنا مجھے بزار سے کچھ سامان لا دو خورم مسکر آیا بہت خوش مہمیت میں یہ حساب تو تم پہ کرز تھا موقع پہ ہی تو اترتا یہی کافی نہیں کہ انہیں گھر سے نکالا نہیں ایسی عورتوں کو تو ہمارے گھر میں گزنے بھی نہیں دیتے تم انہیں عورتوں کے ساتھ سکولوں اور کالزوں میں پڑھا کرتی تھی خورم وہ دبے دبے انداز میں چیخی خدا کے واسطے آہستہ بولو اگر اتنا خوف تھا تو کیوں آئیو ہمارے مو لگنے یمنا جیسے تحسے اپنے حساب پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے باہر آئی وہ سب اپنے خوشکپیوں میں مصروف تھی امیسہ نے ایک اکلمندی کی تھی کہ ٹی وی کی آواز ہونچی کی ہوئی تھی اس لیے اندر کی آوازیں آہ تو رہی تھی لیکن سمجھ میں آتی تھی یا شاید آہ بھی رہی تھی امیسہ نے اس پر نگاہ ڈالی وہ بہت نروس دکھائی دی رہی تھی نجانے جانے کو اس کا سارا اعتماد کہاں چلا گیا تھا یا اپنی سہیلیوں کے سامنے وہ زیادہ سب کی محسوس کری تھی بڑے اکڑو فون نے تمہارے شوہر صاحب سلام کا جواب ہی نہیں دیا صوبیہ نتی کے انداز میں کہا شروع سے اس کی عادت تھی ہر بات مو پہ کہہ دیا کرتی تھی ہر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے امیسہ نے بات سنبھالی اچھا یمنا ہم چلتے ہیں سبق شادی پہ ضرور آنا ہم سب تمہارے انتظار کریں گے آخر تم ہماری گروپ کی جان تھی ہم سے اتنی جلدی کٹمت چاہنا وہ سب ہاتھ ملا کر باہر نکل گئی اور وہ شرمندگی کے بارے انہیں مزید بیٹھنے کا کہہ بھی نہ سکی اسی دوران خورم کمرے سے باہر نکلا تو مہمان جا چکے تھے سالی کی چہرے پہ تفکر اور بیوی کے چہرے پہ اداسی تھی خورم کے چہرے پہ مسکرات سج گئی کچھ کہے سنے بغیر وہ سیدھا باہر نکلتا چلا گیا تھا شاید گھر سے بھی باہر اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی روان ہو گئی امیسہ نے تاثب سے اس کی طرف دیکھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی خورم اس فطرت کا انسان ہے اب تو دیکھ لیا تمہیں جا کر بتا دینا میرے ماں باپ کو دیکھو یمنا اب ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہم تمہارے لئے کچھ کر سکتے تو پہلے ہی کرتے اب تمہارے بسے بسائے گھر کو جارنا یمنا نے امیسہ کی طرف شکوہ کنا نظروں سے دیکھا تم نہیں سمجھ سکتی اس گھر کو جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے اور کون سے بسائے گھر کی بات کر رہی ہو تم اس گھر کی اس بھوت پنگلے کی جہاں پینے کے لئے دھنڈا پانی میں یسر نہیں جانوروں کے ساتھ رہ رہے کر جانوروں جیسے دیما ہو گیا اس کا جانوروں جیسے سلوخ کرتے ہیں میرے ساتھ جانور چاہے جنگلی ہو یا پالتو محبت سے صدھارے جا سکتے ہیں تم نے لگتا ہے آج تک ایسا کیا ہی نہیں امیسہ کی بات پہ یمنا انگاروں پہ لوٹ گئی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سب مجھے ہی موردی الزام ٹھہراتے ہیں میں کیوں کر صدھاروں اسے میں اس کی بیوی ہوں یا اس کی ماں یمنا تم میں صلاحیتیں ہیں اس میں نہیں تم اسے اپنے جیسے بناوگی تو وہ انسان بن جائے گا ذرا سوچو کل کو تمہارے بچے بھی ہوں گے جب تک تم اس کے ساتھ انڈسٹیننگ پیدا نہیں کروگی بچوں کی معاملات کیسے حل کر پاؤگی امیسہ نے کہا اس میں یہ خصوصیت ہی نہیں کہ وہ بیوی کی بات سن کر سمجھ سکے یمنا نے آہستگی سے کہا میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے اس نے خصے سے ناک ساف کرتی ہوئے کہا تو میں سب سردگی سے اس کا مو دیکھنے لگی لگتا ہے آپ نے میری بات کا برا مان ہے تب ہی تو ہماری طرف آنا بالکل ہی چھوڑ دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس تنہائی اچھی لگتی ہے آپ اتری طور پر تنہائی پسند تو نہیں لگتی تھی نہیں مگرب ہوں کیوں میں اس چیز کا جواب دینے کی آپ کو مجاز نہیں ہوں کیا مچھے دوست نہیں ہے میں نے کبھی ایسے دعویٰ نہیں کیا لگتا ہے آج خورم صاحب سے آپ کی ٹھیک ٹھیک لڑائی ہوئی ہے تب بھی آپ میرچے جبا رہے ہیں یمنا نے غور سے زہیب کی شکل دیکھی لڑائی تو واقع ہوئی تھی لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کیا آپ نے آس پڑھو اس میں جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جاسوس نہیں موکل گئی ہے اور لطف لے کر بولا پھر یک تم سنجیدہ ہو گیا میں تو یوں ہی مزاق کر رہا تھا محض آپ کو ہنسانے کے لیے لیکن یک تم خیال آیا ہسی ہسی میں کہیں آپ کا دل نہ دکھ جائے دوسروں کی دلوں کی آپ کو بہت پرواہ ہوتی ہے یمنا کے لہجے میں تنس تھا ہاں چند دل ایسے ہیں جو واقعی معبدولت کی نگاہ خاص میں ہوتے ہیں اور جس کی پرواہ نہ چاہتی ہوئے بھی کرنا پڑتی ہے ان دلوں میں میرا شکر مار کب سے ہوا میں نے کب کہا کہ آپ کا شمار بھی ان میں ہے زہیب یمنا کی تیوروں سے ڈر کر بولا آپ نے مجھے خط کیوں لکھا بلکل سنجیدہ تھی میں بھی تو یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو برا لگا اس کے لہجے میں کتنی اپنایت تھی کسی غم خوار دوست کی طرح ہاں بہت برا لگا براہم مربانی آپ میرے معاملے میں آئندہ اس قدر انوالو مت ہوئے گا یہ میرا نیجی معاملہ ہے میں چاہے جیسے بھی ہینڈل کروں اگل بل فرز آنٹی کو یا ارم کو چند ایک باتیں میں نے بتائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یمنا آپ پڑی لکھی باشور لڑکی ہیں کیوں اپنی زندگی اور جہنم میں زبرجستی جھونک رہی ہیں آپ کی زندگی کبھی آغاز ہوئے ہیں ساری عمر ایسی بتانے سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ زہیب جذباتی ہو رہا تھا پھر ایک تم خاموش ہو گیا اور لب سختی سے بھینچ لیا اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا معاملہ کسی کے ساتھ شیئر کرے کیا زہیب اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے وہ زہینی طور پر بہت ڈیسٹرپ تھی اور پھر وہ کھلتی چلی گئی خورم سے میری نسبت چھ سال رہی ہے جب میں میٹرک میں تھی تب اسے خورم کی امی نے کہنا شروع کر دیا تاکہ مجھے وہ اپنے بیٹے کیلئے لیں گی ان کی کسی نے حوصلہ حفظائیں نہیں کی امی سخت خلاف دیں گے وہ ابو کے خاندان میں اپنی کسی بچی کو نہیں دیں گی اب وہ بھی خاموش تھے ابھی میری تعلیم جاری تھی اور وہ جلد شادی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن سال چھ مامے خورم کی امی جب بھی آتی ہیں اپنا مدہ زور و شور سے واضح کر کے جاتی ہم پر تو ان کے کہنے کا خاص اثر نہ ہوا البتہ خاندان بھر میں شور ہو گیا کہ یمنہ کی شادی خورم سے ہو گی اس طرح رشتوں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی یوں سمجھئے کہ ان لوگوں کا قدم ایسے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس چوکٹ پہ آیا ہی نہیں میرا نصیب خورم کے ساتھ ہی تھا شاید میرے والدین نے میرے لیے یہی بہتر تھا کہ ماحول کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا لیکن بڑی اممہ یہی کہا کرتی تھی کہ ماحول بدلنے سے پترت نہیں بدلتی آج صبح خورم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ گاؤں چلوں اور وہیں رہوں کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے اور میں ان کی خدمت کروں اگر خورم کسی اور طریقے سے مجھ سے یہ سب کہتا تو شاید میں مان لیتی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں مادیت پسند لڑ کیوں ناپ مٹاؤں جس نے مجھے کبھی نرمی سے نہیں پکارا محبت تو دھر کنار یہ کہتی ہے اس نے صحیب کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی میں اتنی زدین ہوں لیکن خورم کی روئیہ نے مجھے لگتا ہے بہت ہر درم بنا دیا مجھے یوں لگنے لگا ہے جب تک میں اس کی حیث زیادتی کا جواب اسی وقت نہیں دے لوں گی میرے دماغ کی رکے پھٹ جائیں گے مجھے اس کی زیادتی یاد آ رہی تھی اس نے گھرائے مہمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا میں چاہتی تھی کہ اسے اس چیز کا احساس ہو تب ہی میں نے کہہ دیا اول تو میں نے ٹھیکا نہیں لیا تمہارے کمبے کو سنبھالنے کا اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ان کی دیکھ پال کر سکتی ہوں تو انہیں یہی لیا اچھی اب وہا ہوگی اور صاف سترا محول آدھی بیماری تو ایسی ختم ہو جائے گی پھر شہر میں اچھے سے اچھے ہسپتال بھی ہیں وہ دنوں میں بھاگی پھریں گی میں بھی دیکھ پال کر لوں گی اس نے یہ سب سن کر پتہ ہے کیا کہا ہم میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم اس تاج محل سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تمہیں ڈر ہے کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی بہانے سے گاؤں لے جانا چاہتے ہیں اور تمہارے پیچھے مکان کو بیج دیں گے ہے نا یہی خیال تمہارا پھر مجھے لڑنے لگا اور جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں کب ان کی صحتیں اچھی نہیں ہوتی ان کے اباو اجداد وہیں رہے ہیں سو سو سال کی عمرے پا کر گئے ہیں اور میں اسے نئے سبق دے رہے ہوں صرف اپنے مفاد کی خاطر میں بھلا اس شخص کے آگے کیا بولتی خاموش ہو گئی بلکل ٹھیک ہے آپ نے زویب نے اس کی تائید کی پہلی بار اس کی بات کی کسی نے تائید کی تھی اسے خوشی اور اپنایت کا ملہ جو لہ احساس ہوا پھر وہ جلدی سے سنبھل گئی میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس نے خود پہ جو بنیادی خال چڑھا رکھے اسے اتار دیئے شاید وہ ضرورت سے زیادہ ہی احساس برطری کا شکار ہے وہ احساس برطری کا نہیں احساس کمتری کا شکار لگتا ہے وہ آپ کی خوبیوں کو مانہ نہیں چاہتا ہے اس لئے ہم اوقت آپ سے خود کو منوانا چاہتا ہے احساس کمتری یوں میں تلخیص ہیں اسی اس لئے کس چیز کا احساس کمتری ہوگا دہن دولت عزت شکل و صورت بقول اس کے تو وہ اپنے پنڈ کا مہاراج ہے اس لئے تو کہہ رہا ہوں وہ واقعی احساس کمتری کا شکار ہے میں نے اس سے زیادہ نہیں ملا لیکن چند ملاقاتوں میں بھام کیا ہوں کہ وہ کیا ہے جس روز اس کی طبیعت خراب تھی وہ ہم لوگ اسے آسپیٹل لے کر گئے تھے میں اندر کمرے میں اس کے پاس تھا جیسے اس کی طبیعت بہال ہوئی سب سے پہلے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اسے یہاں کون لے کر آیا میں نے بتایا کہ ہم لوگ اٹھٹکا پھر شکی لہجم بولا تم یمنا کے کیا لگتے ہو مجھے افسوس بھی ہو اور ہنسی بھی آئی میں نے کہا جو میں آپ کا لگتا ہوں وہی آپ کی بیوی کا بھی لگتا ہوں صرف پڑوسی لیکن اسے اتمنان نہیں ہوا اور میں ہی جرف دیکھتا رہا صرف پڑوسی نہیں تمہارا کوئی پرانا تعلق بھی ہوگا کیسی بات کریں خرم صاحب آپ میں تو آپ لوگوں سے ملا ہی یہاں کروں عرصہ ہو گیا میری رہائش تو باہر کیا ہم یہ جو لڑکیاں مردوں کے ساتھ پڑھتی ہیں نا برسو پرانے دوست ان کے نکلتے رہتے ہیں شادی ہو گئی تمہاری اب بھی نہیں ہوئی کیوں کوئی اچھی سی لڑکی ملے گی تو اس سے شادی کر لیں گے اچھی سی لڑکی وہ تمس خرانہ ہسا یہ اچھی سی لڑکی کیا ہوتی ہے اس کے سوال میں کئی سوال پوشیدہ تھے میں تھٹکا پر سنبھل گیا صاحب آپ خود شادی شد ہیں اندازہ کر سکتے ہیں اچھی عورت اور بری عورت میں کیا فرق ہوتا ہے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو صرف ایک مرد کی ہوتی ہے بڑی عورت وہ ہوتی ہے جو دل کہیں لگاتی ہے بیا کہیں رچاتی ہے اپنے ارمان پورے کر کے آنے والی عورت کبھی اپنے مرد کو سکھ نہیں دیتی نتنی فرمایشیں اور جھگڑے اور ہر وقت مرد کا جینہ حرام کیے رکھتی ہے ماشاءاللہ خورم صاحب آپ کی بیوی تو خاندانی عورت لگتی ہے خاندانی تھی جب بھی تو ہم نے شادی کی تھی لیکن ہمیں کیا معلوم تھا وہ میں آدھی پیر کی جتی سمجھے گی ہم ایک مقام رکھتے ہیں پنچائتوں میں فیصلے تب تک نہیں ہوتے جب تک ہماری صلح شامل نہ ہو بڑے بڑے پیروں فقیروں کے ہمارا آنا جانا ہے ہمارا بڑا کرم ہے اللہ کا ہم پہ بن پڑے بھی ہمیں دین دنیا کے آپ بہت کچھ بتا ہے ٹھیک کہہ رہے آپ میں مزید کیا کہہ سکتا تھا وہ میری طرف دیکھنے لگا اب ہم کوئی اللو کے پٹھے نہیں ہیں جو اپنی عورت کا معاملہ تجھ سے کیسے سن رہے ہیں ہم جب بھی تمہارے جیسے کسی بھی پڑے لکھے مرد کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہماری عورت ایسی کسی مرد کو پسند کر سکتی تھی تب بھی تو وہ ہم سے ہر وقت خار کھائے رکھتی ہے ہم سے تو کیا اپنے ماں باپ کو بھی اپنی قسمت کو کوستی رہتی ہے کیوں پڑھا دیتے ہیں ماں باپ بیٹیوں کو اتنا کہ ان کے دیماغ ساتھیں آسمان پر جڑ جاتے ہیں پھر دماد بھی ڈھونڈ لیں ان کے میار کے ہم تو جیسے ہیں ویسی رہیں گے میں خورم صاحب سے ملنے کے بعد بہت بے چین رہا اور پھر میں نے سوچا شاید خورم ٹھیک کہہ رہا ہو واقعی آپ کا کوئی آئیڈیل ہو میں نے ازراہم دردی آپ کے قریب آنے کی کوشش کی وہ خط بھی اسی ایک لمحے کی سازش تھی یمنہ کی آنکھیں پھٹ گئے اور اس کا دل جیسے تھم گیا ماف کیجئے گا یمنہ جی میں نے اپنی تہین صرف آپ کو عزمایا تھا مگر آپ کے رد عمل پر میرا اندر اتمنان اتر گیا میرا اعتماد آپ پر مزید پڑ گیا میں بہت دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا وہ شخص برا ضرور ہے لیکن دل کا اچھا ہے تب ہی تو وہ ایک اجنبی سے اپنا حال دل کہہ گیا نجانے اور زہیب کیا کہہ رہا تھا یمنہ کی سوئی سے فے کی جملے بیٹھ کی تھی میں نے آپ کو عزمایا تھا اگر اس عزمائش میں فیل ہو جاتی اس نے پرزور مخالفت کب کی تھی بس خاموشی اختیار کر لی تھی اس رات اس کی بے چین سوچوں نے کتنا بے قرار کیا تھا وہ کیسے لمحے تھے وہ اس نہج پہ بھی پہنچ گئی تھی کہ اگر خورم نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تب کوئی راستہ تلاش کرے گی وہ راستہ کیا تھا اس نے سوچا ضرور تھا بے شک ان سوچوں کو بعد میں جھٹک دیا تھا اگر وہ خود کو نہ سنبھالتی اور بھٹک جاتی تب اس کی حرمت اور عزت کیا رہتی نہ ادھر کی نہ ادھر کی اسے خود سے گھن آنے لگی خورم دن رات کے کسی بھی لمحے گھر میں نہیں آیا تھا وہ بھی اس کے متعلق کیا ایسی سوچ رکھتا ہوگا آج مجھے یہ کیا ہو گیا تھا میں نے اپنے ماں باپ کا اعتماد بحال رکھا شوہر کا کیوں نہ رکھ سکی اور لوگ مجھے آزما بھی گئے میرے پروردکار اس نے آسمان کی طرف دیکھا بشک تو ہی تامنے والا ہے آنسو اس کے گھولوں پر لڑک رہے تھے خورم نے شاید ایک بار صحیح کہا تھا میں اپنے والدین کی لادلی نہیں نمک حرام اولاد ہوں تب بھی تو ہر وقت ناشکری کا کلمہ میری زبان پر رہتا ہے اس نے ارم کی گھر سے اپنے ماں باپ کی گھر فون کیا تھا اور گاڑی ماما ڈرائیور منگوائی تھی وہ گاؤں جانا چاہتی تھی اس نے اپنی ذات کو نظر انداز کر دیا تھا اسے سرخرو کرنا تھا تو صرف اپنی تعلیم کو پورا راستہ لا یعنی سوچوں میں گزرا گھر کے آگے گاڑی رکھی اس کی سوچے بھی رک گئیں ارد کرد کا ماحول دے کر اسے اپکائی آگئی وہ جیسے خواب سے جاگی تھی دروازے کے باہر ہی گائے بھینس جگالی میں مصروف تھی ارد کرد پھیلی نجاست من مناتی ہوئی بکریاں ایک طرف دمبا بھی بندہ تھا ان کے آگے خاص کا ڈیر تھا مکھیوں اور مچھروں کی یلغار اور تیز چمکتی بھی دھوپ اس نے شہر سے گاؤں آنے میں اتنی دیر نہیں سوچا تھا جتنا دیر گھاڑی سے باہر پاؤں رکھنے کے بارے میں سوچا وندر سین میں آگئی سام نہیں عجیب تماشا اس کا منتظر تھا سالیہ سامان واندے کھڑی تھی گود میں سب سے چھوٹا بچہ تھا سلیمہ ایک طرف سر پکڑے بیٹھی تھی خورم ایک طرف کھڑا تھا خورم کا باپ اور بھائی پی گھر میں موجود تھے اس نے گھر میں داخل ہوتی سالیہ کی الفاظ سنے تھے میں اس گھر سے جا رہی ہوں میں کوئی کم ذاتوں کی دھی نہیں ہوں جو تمہاری خدمت بھی کروں گا اور مار بھی سہوں روز بروز کی ذلت میرے سے صحیح نہیں جاتی اب میں بھی تبھی اس گھر میں واپس آؤں گی جب میرا بھی علیدہ ٹھکانا ہوگا کوئی بڑے باپ کی دھی نہیں ہے جو علیدہ کوٹھی لے کر دیا اسے بڑا مان تھا تم ماں بیٹوں کو میں جاہل تو پندرہ سال گزار گئی اس سولہ جماعتن نے تو پندرہ دن بھی تمہارے ساتھ نہ بتائے میری یا پڑی ہے تم پہ سبر پڑا ہے میرا وہ پڑی لکھی تمہاری اکل ٹھکانے لگائے گی جس کی اکل سے تم نسل سنوارنے چلے تھے اس کے ساتھی سالے کی زبان اور قدم رک گئے اور اس کی زبان کیا رکی سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور ایک نکتے پر رک گئیں اور وہ نکتہ کیا تھا جمنا حمدانی میں یہاں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے آئی ہوں اس نے ججکتیو یہ کہا یک بیک سہن کا منظر ہی بدل گیا سلیمہ جو سر پکڑے بیٹھی تھیں خوشی سے اس کی طرف لپکیاں اور اسے لپٹ گئیں اس نے بساختہ خورم کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کو چھپا نہیں پایا تھا یمنا کی اور اس کی آنکھیں چار ہوئیں اس نے جلدی سے پیٹھ مور لی البتہ اس کے ہونٹوں کی نرمسکان یمنا سے چھپنا سکیے تمانیت کی ایک لہر یمنا کی رگو پے میں اتر گئی تو بہت اچھی ہے دھی تو نے ہمارا بھرم رکھ لیا خورم کی باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے آپ کا نہیں اپنی سولہ جماعت کا بھرم رکھا ہے اگر آج میں بروقت یہ فیصلہ نہ کرتی تو لوگوں کا اعتماد تعلیم سے اٹھ جاتا پھر تعلیم کہاں ہوتی ترقی آفتہ عورت اور گھریلو عورت ایک ہی تصویر کے دو رخوں گے تو وہ نسل کی آمین بنا سکیں گے آ جا دیئے اندر چل تھک گئی ہوگی سلیمہ اسے لے کر اندر چلی گئی تو نے ایسا کر کے ہمارے دل میں جگہ بنا لی ہے دیئے تم نے ایسا کر کے ہمارے دل میں بھی جگہ بنا لی ہے اب ہمارے لیے شہر اور گاؤں کے گھر میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گا خورم اس کراتی ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا ہوکی جی تو ہمارا نوول ہو گیا ختم اور مزے کا نوول تھا اور میمونہ خرشید کے ہم اور بھی نوولز پڑھنے والے ہیں مزے کا تھا مطلب ایک چھوٹا نوول تھا لیکن ایسے جو نوولز ہوتے نا چھوٹے چھوٹے وہ ایک آپ کو سبق دے جاتے ہیں تو ہم لوگ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ پڑھ لکھ جاتی ہیں اور پھر ہمارے نخرے بڑھ جاتے ہیں خیر نخرے تو اتنے نہیں بڑھتے جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں اب یہاں پر ان کا دیکھ لیں اب یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ تھی یہ جو ہمارا ہیرو تھا یہ جو ہم ہم کرتا تھا مجھے تو آخر میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کس کی بات کر رہے اپنے آپ کو ہم اور اگلی کو تم کتنا بتتمیز انسان تھا اور یہ بیچارے جو لڑکیاں ہوتے ہیں شروع سے ان کے مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے لڑکی کو سر پہ نہیں چڑھانا وہ پڑی لکھی ہے وہ گھر کے فیصلے کرے گی وہ تمہیں جتی کے نوک پر رکھے گی یار ایسے باتیں کر کر کے وہ ان کے شروع سے مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی تعریف نہیں کرنی اس کے ساتھ بتتمیزی کرنی ہے تاکہ وہ سر نہ چڑھ جائیے وہ یار یہ اتنا برا کرتے ہیں اور پھر آگے سے یا تو وہ عورت بہت دب جاتی ہے اپنی ساری صلاحیتیں کھو دیتی ہے چپ کر کے یا تو اس کی بات مانے لگ جاتی ہے یا تو وہ ہر درمی پہ اتر آتی ہے اور اسے گھر میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو جو بھی بات منوانی ہوتی ہے احرام سے پیار سے بھی بات منوائی جا سکتی ہے خیر مجھے تو اچھا لگا آپ بتائیں آپ کو کیسے لگا یہ نوول اس طرح کے مزید اچھے اچھے نوول سننے کے لئے چینل کو کر لیں سبسکرائب اچھے اچھے نوولٹس تین چار نوولٹس میں آپ کو سکرین پہ دکھا دوں گی آپ ان میں سے کسی پہ بھی کلک کر لیں آپ کو اچھا ہی لگے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ